کافی ہے یا آل میں تجھ پہوار ہوں سر ہے خراج یہ خاک کا تیری خون سے نظر اتاراں نظر نظر آنا کر دوں تیری مٹی کے مکانوں سے تیرے خونچوں سے گلیوں اور پھلے میں ہاسوادوں سے نظر نظر آنا کر دوں تیرے خونچوں سے خصوصی پروگرام اور یقین مانیے میں آپ تمام سننے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ریڈیو کے بہت اگر آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن سنو ڈیجیٹل پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بہت غور سے دیکھئے گا کیونکہ اس ٹرانسمیشن کے بہت زبردست مقاصد ہیں ابھی جو جو پروگرام میں آپ تعرف کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے پروگرام کا موضوع کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کو سن کے بہت اچھے لگے گا اگر آپ بھی اس قوم کے جاباز بیٹے اس قوم کے بہادر سپوتوں کی فیرست کا حصہ بننا چاہتے ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے اور اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بتاؤں میرے ساتھ موجود ہیں ربا مبشر بہت بہت شکریہ تھا کہ آپ نے اتنا بہت موقع کیا اور آج بالخصوص میں نے لہور سے اسلام آباد تک کا سفر اس وجہ سے تیہ کیا ہے کیونکہ میں پرسنلی اس پروگرام کے لیے بہت ایکسائٹیٹ تھی اور اس طرح کے پروگرام کیونکہ ہماری آنے والا ہمارا آنے والا فیوچر کنسٹرکٹ کرتے ہیں آج جس طرح بھی آپ نے ہمیں پتایا کہ یہ کمپلیٹ گائیڈ ہوگی یہ کمپلیٹ جو ہے وہ شریڈ ہوگی جس میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ افواج پاکستان میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں بن سکتے ہیں حصہ اور کس طریقے سے آپ جو ہے آپ کو بیسکلی ہم ہلپ کریں گے بریک ڈاؤن کرنے میں یہ بہت کمپلیٹ گائیڈ ہوگی اسی وجہ سے آج اور کل کا پروگرام یعنی تھرٹین دو بجے سے لے کر چار بجے کے درمیان اور کل بھی فورٹین آف سپٹیمبر کو دو بجے سے لے کر چار بجے تک کے درمیان یہ جو ایک سیشن ہوگا یہ کمپلیٹ گیا کہ آپ نے اپنے گھر سے لے کر یہ پورا سفر جو گھر سے باہر آپ پہلا قدم رکھیں گے اس سے آن ورز پورا سفر کس طریقے سے تیغ کرنا ہے اور میں چاہوں گی اثر کہ آپ ہماری فون لائنز کا بھی ذکر کریں یہ بھی فون لائنز کا ذکر کریں گے آپ کے ذکر کریں گے آپ کے اور ہمارے درمیان جو رابطہ کرنے کا نمبر ہے ٹیلی فون لائنز تو ہیں اس کے علاوہ سنو ایف ایم کے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کی سہولت کے لیے ڈیفرنٹ پوسٹ ہم لوگ ہمارے سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور آپ اس پر بزر یا کومنٹس شامل ہو سکتے ہیں اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو اس قوم کے بہادر سپوتوں کی فیرست کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ٹرپل ایٹ ون پہ آپ بزر یا ایس ایم ایس شامل ہو سکتے ہیں اور پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا پورا پروگرام نہیں پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا آپ اس میں براہ راست ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کا نمبر ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ آٹھ نو چار ہے راولپنٹ اسلام آباد کے باہر سے کال کریں تو صفر پانچ ایک موبائل سے کال کرنے کی صورت میں دوستو آج کا پروگرام نہایتی دلچسپ نویت کا پروگرام ہے اس لیے جو ایسا ہے کہ میں پروگرام کی بالکل آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ بھی مسلح فاج میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو آپ کے لیے اس سارے معاملے میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان آرمی نیوی اور خاص طور پر جو ہماری دیگر فاج ہے اس کے جو پروفیشنلز ہیں وہ آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اور کون کون سی عظیم شخصیات اس قوم کے کون کون سے بہادر سپوت آج کے اس ٹرانسمیشن کا آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ ہے ان کا تعریف تو میں کرواؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا روبا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریہ سبٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی ایک دوبارہ دوبارہ آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور روبا ہم تھوڑا سا تعریف کرواتے چلیں اور آپ کا جن کا میں تعریف کرانے جا رہا ہوں آپ پاکستان آرمی سیلیکشن سسٹم کے ساتھ گزشتہ پانچ سالوں سے وابستہ ہیں آپ کا نام آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں بگیڈیا ریٹائیڈ بدر شریف صاحب آج کے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سر تینکیو وری مچ آپ کو ہم خوش آمدیت کہیں گے آج کے پروگرام میں اور میں آج کے پروگرام کے جو دیگر ہمارے جو ہمارے پارٹسپینٹس ہیں ان کا بھی میں تعریف کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں میجر زہد بھی موجود ہیں اور میجر زہد جو ہیں وہ ایسسٹن سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفیسر ہیں لہور ریجن پہ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میجر سید بابر سلیم صاحب بھی موجود ہیں میجر سید بابر سلیم صاحب بہت شکریہ آپ سائیکولوجسٹ آفیسر ہیں آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ راول پنڈی آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کے تینکیو وری مچ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو وری مچ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا میجر مہرین سجاد جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ سی ایم ایچ پشاور ہیں آپ تمام احباب کا بہت شکریہ سر میرا خیال سے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا پروگرام ہونے والا ہے اچھا اگر ہم کانورسیشن سٹارٹ کریں تو آئیڈلی اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہونی چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے کیا میتھڈز ہیں کیا جو ہے وہ روٹ پلان ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان آمی جوائن کرنی ہے اگر آپ نے آم فورسز جوائن کرنی ہے انیشلی آپ کی اس پر سوال کا جواب دوں میں بکل مختصر ہم یہ باتانا چاہوں گا کہ آج ہم پاکستان آرمی کی پرسنیل برانچ کی پرسنیل ایڈمینٹریٹ کو رپیزنٹ کر رہے ہیں یہ گھکو کی is one of the oldest اس ڈیریکٹریٹ it came into being back in 1947 اور اس کا کام ہے آرمی کے اندر جو بھی آفیسرز کی اور رکروٹس کی جو سلیکشن ان رکروٹمنٹ ہے اس کو پلان کرنا اس کو کنسیف کرنا اس کو ریگولیٹ کرنا اگزیکیوٹ کرنا اور کیانیڈیٹس کو سیکسیسفولی سلیکشن لیڈر کلائم کرانا کے رسپیکٹیو ٹریننگ انسٹیٹوشنز کو جوائن کرانا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی آوٹریچ میڈیا جن کی دن رات میند کی وجہ سے آج ہم اس پلاتفارم کو کیو پر یہ پروگرام لے کر آیا on how to join پاکستان میں now روبا coming on to your question میرا خیال ہے آپ نے up front بہت اچھا اور بہت relevant question جو ہے وہ پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فوج میں آنے کے لیے جو basic تین قسم کے بڑے رستے ہیں طریقے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو types of commission میں کہہ سکتے ہیں جو سب سے پہلا ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں regular commission regular commission کے اندر پی آئی میں long course ہے technical credit course ہے army medical college کے لیے course ہے جو doctors بناتا ہے اس کے علاوہ AFNS ہے BSE nursing جو کہ ہماری female candidature کے لیے ہے جو دوسری بڑی type ہے commission کی army join کرنے کے لیے وہ اس کو ہم بولتے ہیں direct short service commission اس کا education based 60 years ہے اور اس میں direct captain کے rank کے اوپر بچے کو پاس آؤٹ کیا جاتا ہے اس کا training period 6 months ہے اور جو third type ہے اس کو ہم بولتے ہیں short service regular commission essentially یہ جو third stream ہے this is restricted to the army medical core اس کے اندر ہم ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز کو خود بھی بناتے ہیں جس میں gdmo's male and female both stream آتی ہے five years کا اس کا training period ہے for males in army medical college راوالکرینڈ اور اس کے پانچ different campuses ہیں اس five years کی training کے بعد six months کی training پاکساں military academy میں پاٹ کی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس جو direct major کے rank کے اوپر male and female specialist کی بھی ہم induction کرتے ہیں تو میں ابھی آگے آنے والے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سارے streams کے بارے میں اور جو ہمارے young aspiring candidates ہیں جو successfully selection letter کو client کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بلکل کھل کے معلومات دوں گا اور میں یہ encourage کروں گا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ call کر کے ہم سے سوال جواب کر سکتے ہیں that would be most ideal بلکل صحیح اچھا بگردی صاحب یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال میں کرنا چاہوں گا اور یہ میں ان لوگوں کا سوال کرنا چاہوں گا جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بس کسی طرح پاکستان عارمی میں شمولیت حاصل کر کے اپنی خدمات جو ہیں وہ وطن کے لیے پیش کر سکیں بگردی صاحب ارادہ کرنے سے لے کے اس بھرتی سینٹر جانے تک اور وہاں سے پھر انیشل معاملات تہہ ہونے سے اور پھر آئی ایس ایس بی کے گیٹ سے اندر داخل ہونے تک وہ جو پہلے کے مراحل ہیں میں چاہوں گا آپ خوبصورت انداز میں اس کو ضرور ایکسپلین کیجئے یہ آپ نے بھی بہت اچھا سوال کیا بہت ریلیونٹ سوال ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہماری قوم کا جو جذبہ ہے نا اس سے تو کوئی انکار نہیں ہزاروں لکھوں کی تعداد میں جو کینی ڈیٹس ہیں وہ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں سب سے پہلا جو اس میں مرلا ہے وہ ہے اپنے آپ کو آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو ریجسٹریشن کا جو ہمارا پلات فارم ہے جو آرمی آپ کو پروائیٹ کرتی ہے وہ ہے آپ نوٹ کر لیجے www.joinparkarmy.gov.pk اس ویب سائٹ کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں فرم یور موبائل فرم یور لیپ ٹاپ فرم یور ڈیسٹاپ جہاں پہ بھی آپ کو کنیکٹیویٹی ویلیبل ہے اور میں ان کینیڈیٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن کو کنیکٹیویٹی ویلیبل نہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس آپشن ہے جب آپ اس سائٹ کو کلک کریں گے اس کے مین مینیو میں جائیں گے وہاں پہ آپ کورسز کو کلک کریں گے تو جو اس ہاف کے اندر کورس جو ہے آ رہا ہے اس کے اوپر لیٹس ایک کینیڈیٹ پی ایم 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 کورس میں ریجسٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کورس کے اس کو لنک کو کلک کرے گا تو اس کے سامنے ایک ریجسٹریشن کا فارم اپیئر ہو جائے گا اور اگر اس مینیویٹری فیل میں اگر آپ ایسی اپنی انفرمیشن ڈالتے ہیں جو ہمارے سیلیکشن کریٹیریا کو میٹ نہیں کر رہی تو سسٹم will not register you it's an automatic registration یہ بہت user friendly ویب سائٹ ہے جس کا میں نے ذکر کیا آپ اس کو ضرور ویزٹ کیجئے اس فارم کے اندر جو سوال ہے میں آپ کو دو تین سوال کوئکلی بتا دیتا ہوں وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ کا ہوم اڈریس کیا ہے پرمنٹ اڈریس کیا ہے آئی ڈی کارڈ نابر کیا ہے اس طرح کی تفصیل پوچھتے پوچھتے پھر وہ آپ سے آپ کی ڈیٹ آف برد پوچھے گا چونکہ ہمارے کورسز کے لیے ویل ڈیفائنڈ ایج لیمٹ ہے لیٹس اے پی اے میں لانگ کورس کے لیے اگر سترہ سے اکیس سال کی ایج لیمٹ ہے تو اس میں اپر اور لور ایج لیمٹ میں تین تری منس کا ویور ہے اب جب وہ آپ آپ اپنی ڈیٹ آف برد ڈالیں گے تو سسٹم آٹومیٹکلی آپ کی جو ایج ہے اس کو کیلکولیٹ کر لے گا بلکل سیکھ ان افیور ایج اس سیونٹین ایڈ این نائنٹی ون ڈیز تو وہ آگے نہیں چلے گا تو ایک دن کا بھی ویورٹ کی اس میں وہ نہیں یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تو جب یہ سارا فارم فل کر لیا جائے گا اس کے بعد جب آپ اس کو سب میٹ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی ریجسٹریشن پینڈنگ میں چلے جائے گی درکل سیکھ اوور نائٹ جب آپ اس کو اگلے دن ویو کریں گے تو آپ کی ریجسٹریشن کو بیک اینڈ سے ریو کر کے اپروف کیا جائے گا جب اپروفل ہو جائے گی تو ایک رول نمبر سلپ ہر کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی وہ اس کے سامنے آ جائے گی کینڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ کے وہ کسی طریقے سے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لے اگر پرنٹ آؤٹ نہیں لے سکتا وہ تو اپنے موبائل سے تصویر لے تصویر لے سکتا اس رول نمبر سلپ کے اوپر اس کا اگزام ڈیٹ اس کا اگزام ٹائنگ اس نے کون کون سے ڈاکیمنٹس کو ساتھ لے کے جانا ہے لیٹسے اس کی ڈیٹیل باکشیٹ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی ساری انفرمیشن ہے وہ اس پہ لکھی ہوگی وہ جو بھی اس نے آرمی سلیکشن آن ریکروٹمنٹ سینٹر درابڈ آن مینیو سے سلیکٹ کیا ہے اسی کے اندر اس کا اگزام ہوگا یہ دو گھنٹے کا اگزام ہوگا جس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے وہ یہ پیپرز لے کے جائے گا اور جا کے آرمی سلیکشن آن ریکروٹمنٹ سینٹر جو بھی اس کے گھر سے ریئرسٹ ہے وہاں پہ جا کے اپیئر ہو جائے گا یہاں پہ میں اب یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایسے کینیڈیٹ جن کے پاس ریجسٹریشن کرنے کی فسیلیٹی انٹرنیٹ کی نہیں ہے سرحی مجھے یہ جائے گا جیسے ابھی ہم دلگوں نے حوالے سے بات کی ایج لیمیٹ ایک کرائیٹیریا ضرور ہو سکتا ہے اگر دل ایج اور کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو جو پتا ہونے چاہیے جو وہ کنسیر کریں بیفور اپلائنگ جی بیر کوروڑا بیری پرٹین انٹ پیسیل اس میں جو ہمارے کورسیز ہیں ان کے ڈیفرن پیرامیٹرز ہیں تو میں شورٹلی آئیل پیرامیٹرز جو کون ہیں اور کچھ کون نہیں اس میں سب سے پہلے جو پی آئی میں لانگ کورس ہے اس کی ایج لیمیٹ ہے سترہ سے اکیس سال ایج ویور اس کی جو بچے کی ہائیٹ ہے اس بی ہن میں ون سنتی میٹر کا بھی ایج ویور پاسیبل نہیں ہے یہ دو بڑے مین پری ریکوزٹ ہیں اس کے علاوہ فس کے اندر اس کے منموم ففٹی پیو پرسنٹ مارک سونے چاہیے ون ایس فس ایس 12 years of education he can be ف a he can be f c اور he can be even a diploma ایک آپ کی ساری گفتگو کا ایک اہم مقصد یہ ہوا کہ مزامین کی قید نہیں ہے لیکن جو ایک سرائیڈن کرائیٹیری ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ایک candidate technical credit course میں اپلائے کر رہا ہے وہاں پہ مزامین کی جو ہے وہ قید ہے وہ ٹھائیٹ کوٹس کے لیے سترہ سے اکیس سال ایج لیمیٹ ہے یہاں پہ ایک سال ایج لیمیٹ کم ہے کیونکہ اس کا جو تریننگ پیرد ہے اس میں جو ایجوکیشن کریٹیریا مارکس مارکس ایجوکیس کیمیسٹری ماتس اور فیزکس کیمیسٹری کمپیوٹر کمپلسری بگڑی ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمارے سننے والوں کا بھی سوال ہے اور ایک عام فہم سوال ہے آپ نے بڑا اچھا طریقے سے بتایا کہ آپ نے گھر میں جب ارادہ کیا تو وہاں سے بھرتی سینٹر تک آئے سیلیکشن سینٹر تک آئے اور اس کے بعد آپ نے کن مراحل کو آپ نے تحق تیسٹ والے دن تیسٹ کے دن جب امیدوار وہاں پہنچتا ہے تو اس امیدوار کو کن امتحانی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے میں چاہوں گا تھوڑا سی روشن ڈالنگی اس پر روشن ڈالوں گا لیکن جو میرے ساتھ میرے کلک باتے اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا ایک دو باتیں جو رہ گئے جو ضروری ہیں اس میں ایسا بچہ جو دو دفعہ اس بی سے نوٹ ریکمند ہو چکا ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا ایک بچہ جو پرمیلی میڈکلی انفرد ہو گیا ہے اپرم اپیل میڈکل بورد وہ بھی اپیٹائیٹس بی اور اپیٹائیٹس سی وہ لوگ بھی ہمارے پاس اپلائی نہیں کر سکتے انی کینیڈیٹ ہو بھی ہمارے اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے بچہ جو گھر سے نکلا بی میٹلی ریڈی ویل پریپیرد نو ایوڈ ریکویسٹ می کلیگ کہ وہ وہ پہ 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 ہمارے پاس کتنے چانسز ہیں اپلائی کر رہے ہیں جی انیشل لیول پہ ایک بچے کے پاس تین چانسز ہیں انیشل ٹیسٹ کو اگر وہ تین دفعہ فیل کر ددت پر وہ چوتی دفعہ نہیں نہیں ہو سکتا جی بہت شکریہ میجر زائی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور پروگرام کی آغاز میں ہم نے آپ تعروف کر آیا آپ آرمی کے سیلیکشن اور جو ریکروٹمنٹ آفیسر ہیں لہور سے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ٹیسٹ کے دن جب امیدوار وہاں پہ پہ پہنچ گیا تو انہیں پھر کن انتہانی مراحل سے گزرنا پڑے گا جی جی بتانا چاہوں گا کہ جب ایک کینڈیٹ اپنے ٹیسٹ کی ڈیٹ پر ہمارے پاس آرمی سیلیکشن آن ریکروٹمنٹ آفیسر میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو ایک ہمارے کرائیٹیریا کے مطابق ایک لائن اپ کیا جاتا ہے جہاں پہ آن گراؤن ویریفکیشن ہوتی آن گراؤن ویریفکیشن کو میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیا چیز ہے جن بچوں نے آن لائن ریجسٹیشن کروائی ہوتی ہے انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن پروفائل کے ساری ڈیٹیلز اس میں ڈالی ہوتی ہیں ہمارا وہاں ڈیڈیوکیٹیڈ سٹاف اس کو انشور کرتا ہے جب وہ آن گراؤن اپنے سیٹیفکیٹس لاتے ہیں کہ آیا انہوں نے جو ڈیٹیلز وہاں پر آن لائن لکھی ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں جب ان کو ویریفائی کر لیا جاتا ہے تو تمام کینڈیڈز کو گائیڈ کیا جاتا ہے ایک ویٹنگ ایریا میں بٹھایا جاتا ہے ویٹنگ ایریا میں پھر نیکس سٹاف آہ ڈیڈیوکیٹیو سٹاف آتا ہے جو کہ ان کو ایک طریقہ سے لے کے جاتا ہے کمپیوٹر لائب میں کمپیوٹر لائب وہ جگہ ہے جہاں پر ان کو آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے آن لائن ٹیسٹ بہت امپورٹن اور سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کیا سکتے ہیں آن ٹیسٹ کیا چیز آن ٹیسٹ میں دو مین بڑے سیٹمنٹ ہیں وان اس انٹیلیجنس ٹیسٹ این ایک 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 ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پھر ہم فردر دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دیٹ ایس وربل ٹیسٹ اور نون وربل ٹیسٹ ان ٹیسٹ کی فردر ڈیٹیلز میجر مہرین سب سے کوئنڈی بتائیں گی آ بٹ یہ جو دونوں ٹیسٹ ہونے کے بعد جب ایک کینڈیٹ ان کو کلیر کرتا ہے تو ہم اس کو نیکس ٹیسٹ کے لیے اس دن یا اس سے اگلے دن میڈیکل کے لیے بلاتے ہیں وہ میڈیکل آن سپورٹ میڈیکل ہوتا ہے اس میڈیکل میں کسی قسم کے کوئی بلڈ ٹیسٹ یا کوئی میشین انوال نہیں ہوتی وہاں پر ہمارا کنسرن سٹاپ اور میڈیکل آفیسر اس کو اگزیمن کرتا ہے فیزیکل اگزیمن کرتا ہے اس میں چند چیزیں ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں لائک فلیٹ فٹ کیا جاتا ہے لائک نی نوکنگ کیرنگ آنگل چیسٹ میجرمنٹ ہائٹ کی میجرمنٹ آئی سائٹ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹن چیز کہ جو کینڈیٹس کسی کے باڈی پہ کسی 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 ٹیٹوز اپنے بنوال لیتے ہیں یہ نام لکھوا لیتے ہیں آج کل تھوڑا کام نے یہ میں لسنرز کو بتانا چاہوں گا کہ پلیز یہ اگر آپ کریں گے تو آپ فٹ نہیں ہوں گے یہ بہت ایک امپورنن چیز ہے آفٹر میڈیکل جو نیکس ٹیسٹ ہمارا ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ ایونٹس ہوتی ہیں اب چونکہ ہم اپنے لانگ کورس کے بارے میں بات چیت کریں تو پی ایم 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 سب سے پہلے رننگ ٹائم ہوتا ہے ایٹ منٹس پاس ٹائم ہے پل اپس پل اپس پل 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 ریچ اپ ہیں یا کنچس کہتے ہیں وہ ٹوئنٹی کہنی ہوتی جب اس ٹیسٹ کو ایک پچھا کلیر کرتا تو لاز ٹیسٹ ہوتا ہے ان دیٹ انٹرویو 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 ہوتا ہے اچھا یہاں میں ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا یہ جو میڈیکل ہوگا انیشل میڈیکل یہ ایک جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے وہ آئی ایس ایس بی کے بعد ہوتا ہے ڈیٹیئر میڈیکل اور اس انٹرویو کے جو کمپریٹ ڈیٹیئر وہ لیٹر آن میجر بابر بھی ایک سوال کنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے اہم ترین معلومات کا اضافہ کی آج کے پروگرام میں آپ نے نی نام لکھوایا بھائے یا کوئی ٹیٹو بنوایا بھائے تو ایسی صورت میں آپ آرمی کا حصہ نہیں بن سکتے اس کا مطلب یہ کہ اپنے بارڈی کی ہوتا ہے بیفور موونگ آن ٹو نیکس پروسیجر جی میں بتاتا جلوں کہ جو میانویل ریجیسٹریشن کا بتایا گیا بیسی کلی وہ بھی ہمارا وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے وہ اس کو آن لائن ریجیسٹر کرتا ہے اوکی آن لائن ریجیسٹر کرنے کے بعد اس کی آن گراؤن ویریفکیشن بھی وہاں پر اسی طرح ہوتی ہے جیسے کینڈیٹس جو گھر سے اپنے آپ کو آن لائن ریجیسٹریشن کروا کے آئے سہی اچھا ایک چیز جواب اور بھی دیتے جائیے ایک تو ہر سیکشن کا دورانیہ کیا ہے اور دوسر نمبر پہ یہ کہ ناکامی اور کامیابی ان دونوں صورتوں کے اندر کیا ہوگا جی ہر سیکشن کا دورانیہ سے مراد آپ کے ٹیسٹ کی ڈیوریشن کی بات کر رہے ہیں جی میں بتاتا چلوں گا کہ آن لائن ٹیسٹ جب سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ میں دو حصے ہیں ایک ٹیم ہوتا ہے ٹونٹی منٹ صحیح اس طرح جب یہ ایک ایک این دونوں ٹیسٹ کا ریزلٹ کمپائن ایک آتا ہے اگر وہ کلیر کرتا ہے تو دین ہی سر ویدہ اکیڈیمک ٹیسٹ جی ایک ٹیسٹ اوڈر ویز ہی 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 لیو ٹیسٹ صحیح صحیح یا ریجیکشن کس طریقے سے آپ کو بتا چلے گا کہ آپ نے یہ پاس کر لیا ہے یا کس طریقے سے بتا چلے گا کہ یہ پروسیجر یہ سٹیپ ہے وہ آپ کلائم کر ہی جی بہت اچھا کوششن آپ نے کیا ہے بلکل میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ آن لین ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کو آپ نے آن لین کیا اور آخر میں فنش پہ آپ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کو اسی ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ ویدھر یور کوالیفائنگ ایٹ اور نوٹ اکی اکی کوالیفائنگ ایٹ دن یور پرسید تیسٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو طویل انتظار یا قطار میں کھڑے ہو کہ اپنے ریزلٹ دیکھ نی کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز اس میں کافی ہوتا ہو گئی وہ یہ اکسر اوقات یہ رومرز بھی ہوتے ہیں کہ شاید سفارش نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہو پایا یا کسی بھی طریقے سے آپ کا ٹیسٹ کیونکہ میانوالی ہوتا نہیں ہے اور یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ تو کوئی گلچ نہیں ہوتا کوئی یومن ایرر اس میں انوالڈ نہیں میں اگر روبہ کی ساری بات کو اگر میں مختصر بیان کروں ہم بہت عرصے سے کچھ قیاس رہی سنتے آ رہے ہیں اور اکثر سنتے رہتے ہیں کہ شاید ملٹری کے اندر اپنے بچوں کو اپنے جانے والوں کو شہر چانس دیا جاتا ہے لیکن یہ جو آپ پروسیجر بتا رہے ہیں اس کے بعد تو یہ تمام طرف قیاس رہی ختم ہو گئی جی بہت اچھی اور اپنی بات بتانا چاہوں گا کہ آرمی کے سیلیکشن پروسیجر کے دران کسی قسم کے کوئی بائس یا کوئی سفارش ہو ہے اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے ہرگز نہیں ہے جب آپ اپنا مائنڈ بناتے ہیں آدمی میں جانے کے لئے اور فرس کلک کرتے ہیں وہاں سے کمپیوٹر آئیس سسٹم ہے جب آپ کو جاننگ لیٹر دیا جاتا ہے جو ایسی کوئی بات نہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ماشاء اللہ ہمارے ملک میں ہر گھر میں فوج کے جو ہے موجود ہے یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے اور اس میں جو میریٹو کریسی سسٹم این ٹرانسپیرسی یہ ہمارے دو بیسک مین پیلر سلیکشن بڑی عام بات ہے اور راول پنڈی سن کا تعلق ہے سر سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں مجھے یہ بتائیے کہ جب ہو گیا ہے ہمارے پاس کیونکہ آرمی میں بچھا برثی کرنے کے لیے اس نے پلانک کر لیا ہے جو ہمارے بیسک ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو گئے اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اس پروگرام میں جو کیس نیت سے شروع کیا گیا ہے کہ عوام کو اگر ہی فرام کی جا سکے اور ان کے سوالات کا جواب دیا جا سکے اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں شکریہ آپ جیسے پندر گفتگو تو میرے پاس نہیں ہیں سر بدر سر یہ سوال ہوگا ظاہر ہے کہ انیشل ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد اگلے پروسیجرز کیا ہیں تو میں سوال کو پوری طریقے سے کامپرینٹ کر چکا ہوں لیکن جواب تھوڑا ست تحمیدی دوں گا کیونکہ میں بطور سائکالوجیس اپنی ہاں پر ذمہ داریاں سر انجام دے بہیویر مائنڈ بہیویر سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہے کسی بھی کینیڈیٹ کی ذہنی صلاحیت ہیں اس کا ری ایکشن ٹائم اس کا میمری اس کا ریکال اس کا ریٹینشن ریٹ اس کی کمیونکیشن اسکلز اس کی اریثمیٹک ایبیلیٹیز اور دیگر ذہنی صلاحیت ہیں جبکہ بہیویر کا تعلق ہے اس کی پرسنالیٹی سے جس کا ڈیٹیلڈ جائزہ بعد میں آئی ایس ایس بی میں لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کل کے پروگرام میں ہوگا بہرحال جو آئی ایس ایس بی سے پہلے کے جو مرائل ہیں جو سیلیکشن سینٹر تک جن کا تعلق ہے ان کے بارے میں میں وضاحت کرتا ہوں جو ٹیسٹ ہیں اکیڈمک اور وربل وہ کس نویت کے ہیں کس ساخت کے ہیں کن سلائیوں تو کوئی چیک کرتے ہیں اس کی میجر مہرین آپ کو بتائیں گی یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتے ہی سکرین پر ہی کانگریچولیشنز لکھا ہوا آ جاتا ہے اور کینی ڈیٹ کو اگلے مرحلے میں داخل کیا جاتا ہے ان کو اور مزید ڈیٹ دی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے میڈیکل کپ کرانا ہے بعض اوقات اسی دن کر لیا جاتا ہے بعض اوقات ان کو اگلے دن بلایا جاتا ہے جو لوگ انیشل میڈیکل بھی پاس کر لیتے ہیں ان کے فارمز کے اوپر فٹ کی اسٹیمپ لگا کر ان کو ایک اور ڈیٹ دی جاتی ہے جس میں وہ فیزیکل انڈورنس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اس کا بھی مقام اور وقت ان کو بتا دیا جاتا ہے بزریا فون یا براہ راست اور پھر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو فیزیکل ٹریننگ کے لیے وہاں پر ایک آفیسر موجود ہوتا ہے اور جو ان کے فیزیکل ٹیسٹ کے مراحل ہیں ان سے ان کو گزارا جاتا ہے وہ ٹیسٹ کر لینے کے بعد بھی ایک آخری مرحلہ رہ جاتا ہے انٹرویو کا جس کے بارے میں میں ڈیٹیل آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں اس سلسلے میں اگر سامعین کے کوئی سوال ہیں تو آئی ویل انکریج کہ وہ کال بھی کر لیجئے تاکہ بالکل ان کے پن پوائنٹ اور پریسائز جواب ان کے سوالوں کا دیا جا سکے بہرحال جنرل معلومات کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ جو انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے باقی تمام مراحل کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سارے کینیڈیٹ کم و بیش اگر میں رفلی بتاؤں اور ستن فیفٹی پرسنٹ کینیڈیٹس انٹرویو میں سکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ایک آفیسر کیڈر کی سیونٹین گریڈ کی انٹری لیول پوزیشن کے لیے ایک کینیڈیٹ آتا ہے وہ کہ اس کی عمر سترہ سے بیس بائیس چوبیس سال تک کی ہوتی ہے یہ اس سے امید کی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک سرٹین ڈگری آف مچورٹی ہو اس کا ایک خاص قسم کا منٹل ہورائزن ہو وہ اپنے ملک کے اندرونی بیرونی حالات میں دلچسپی رکھتا ہو اس لیے جنرل اویرنس پاکستان سٹیڈیز اسلامی ہسٹری کوئی کمیٹس یا منٹل میٹس جس کو کہتے ہیں ایرتمیٹکس اور انگلیس لینگویج کمپریہنشن کانفیڈنس جنرل ایکسپریشن انٹر پرسنل سکلز کمیونکیشن سکلز اور آؤٹلوک آف دے پرسنالیٹی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے پانچ سات دس منٹ تک یہ انٹریو جاری رہتا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تھیورٹیکلی تو وہ لڑکا ٹیسٹ میں پاس کر کر آیا تھا اور اپنی صلحیتوں کے موجودی کا ثبوت دے چکا تھا لیکن عملی دور پر ان کا استعمال کرنے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے آن گراؤنڈ سیچویشنز میں یہ جائزہ انٹریو کے دوران لیا جاتا ہے امید ہے میں نے تسلی سے جواب دے دیا میری آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا لیکن اس وقت میرے پاس وہ سوال ہے میں چاہوں گا کہ میں میجر مہرین سجاد آپ سے یہ سوال کروں اور تعرف میں آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے کرا چکا ہوں کہ میجر مہرین سجاد کلینیکل سائیکولوجسٹ سی ایم ایچ پشابر ہیں میں ہمیں آپ یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کا تعلق نفسیات کی دنیا سے ہے آپ لوگوں کی نفسیات کو بہت قریب سے جانتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد کسی آپ لوگ ایک بہترین نتیجے کی طرف آپ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ناکانی کی صورت میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ کیسے آنسر کرتے ہیں کس طرح جواب دیتے ہیں اور وہ ساری کیا صورتحال ہوتی ہے آہ تینکیو اتھر انڈوبا فر ہیونگ می آہ ناکانی کی صورت میں تو یہ ہی ہے کہ بیٹر لٹ نیکس ٹائم ٹھیک ہے تو لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی انٹالیجنس ٹسٹ کی طرف جاؤں گی آہ جس میں میں جو زاہد نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ وربل اور نون وربل یہ بہت اسنشل ٹسٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے آئی کیو ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں اب لیٹیز ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب وربل جو ہم یہ سٹینڈرڈائز ٹسٹ ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کی پوٹینشل سٹرنس کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اب وربل میں انڈس ٹھیک ہے انڈس ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈس ٹھیک ہے اس میں 64 questions ہیں 20 minutes ہیں mcqs ہیں آپ میں صرف چک کرنا ہے اس کو جو باکس کو کے جو ہوگا فر اگزمپل select the odd one out apple banana chair peach so chair is the odd one like this to آپ نے اس کے بعد پروسید کرتے ہیں nonverbal کی طرف nonverbal میں پکٹوریال یا گرافک فارم میں یہ تیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی پروسید کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کی problem solving skill اور ڈیسیزن میکنگ کو ہم assess کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی 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 کی کوئی 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 میکنی کوئی ٹرین جیسی کا میکسد لئے کیا ٹرین کوئی 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 کیا میکسد یہاں سے ہمیں یہ دیٹرمنٹ ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ یا اسپائرنٹ آیا ہے اس کی منٹل کیپیبلیٹیز کہاں پر لائے کرتی ہیں کیا وہ آگے پروسیڈ کر سکے گا یا نہیں اگر اس چش میں نہیں پاس کر پاتے تو وہیں سے سکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آگے پروسیڈر میں نہیں جاتے اچھا اور آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کیوں بچے فیل ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں کہ خیلی دیکھیں اس کو روبہ یوں لے کہ every human being is different with its unique abilities and unique capabilities ٹھیک ہے IQ ہری کا different ہے یہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کو دی ہی ہے capability وہ اس کے متابک ہی چلے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جو IQ testing بھی ہماری ہوتی ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی birth to death ہے یہ same رہتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ deficit کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آپ بعد میں اس کو increase کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم وہاں پہ یہ determine کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی capabilities کہاں لائے کرتے ہیں آپ ایک سوال میرے پاس آیا اور اس کا جواب آپ بہتر انداز نہیں دے سکتی ہیں اور وہ سوال اب یہ بھی مجھے محصول ہوا ہے ہم نے بارہا جیسے میجر زاہی نے بھی ڈسکس کیا انٹیلیجنس ڈیس کا اب تھوڑا سا مختصرا اس کو ڈیفائن کر دیجئے یہ انٹیلیجنس ڈیس کیا ہوتا ہے اچھا یہ سٹیرڈائیس پسیجرس ہیں they are used to assess the potential strengths and weaknesses of the candidate بلکل ساہی بلکل ساہی جو رہتر ایک پاتھ میں ایڈ کھانا چاہتا ہے میجر مہرین نے ایک بہت سمپل سے مثال دی کہ strike the odd one out اس میں level of difficulty keeps increasing that's why the candidates fail یہ جہاں پہ جو مثال دی گئے ہو تو ایک basic understanding کے لیے دی گئے یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ اس میں level of difficulty increase ہوتا جاتا ہے as and when the test progresses تو اس میں مشکل سوال بھی آتا ہے آپ نے بلکل صحیح کب میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں آج کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ پروگرام آپ نے اگر یہ ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ آپ پاکستان آرمی کا مسلح فاش کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے کیا procedures ہیں آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں پاکستان آرمی میں اور خاص طور پر جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں پاکستان آرمی میں جانے کے اس کے حوالے سے مفصل ترین گفتگو ہو رہی ہے آپ کے تمام سوالوں کو جواب آپ تک پہنچایا جا رہا ہے آسان انداز میں سہل انداز میں تاکہ آپ کو تمام steps follow کرنے میں آسانی ہو سوالات میرے پاس روبا کچھ اور بھی ہیں لیکن ہمارے پاس ایک track ہے میں اس کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا جب ہم واپس لوٹیں گے تو ایک بہت important سوال ہے جو میں پہلے ہی آپ لوگوں سے کرتا چلوں کہ آپ جس ادارے کو join کر رہے ہو اس ادارے کے seniors کو وہاں کے interviewers کو اپنے بارے میں درست آگہی دینا کتنا اہم ایک بات ہے کتنا اہم یہ کام ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے right after this beautiful number آئیں مل کے سنتے ہیں یہ بندے مٹی کے بندے موسیقی 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 موسیقا 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 مجھے یہ باتائے کا سر کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے بات کی انٹرویوز کی اگر ہم نے تیس کی بات کی بسیکلی if you are about to you know give an exam if you are about to appear for an exam کس طریقے سے اس کی تیاری کی جائے because this particular you know segment is very very tricky it's very you know you should be very precise about it so کوئی غلطی کی گنجائش ہے نہیں اب اس میں تیاری کی جائے کس طریقے سے prepared آجائے mental preparation and overall test کی preparation کیا ہوتی ہے اس کو اگر مختصر لیں تو کہاں سے شروع کیا جائے بہت اچھا سوال ہے گے اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے یہ باتید کا سلسلہ مکمل ہی نہیں ہوتا یہ تو آدھی بات تھی کہ آپ نے اتنا بتا دیا کہ کیا چیک کیا جائے گا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ knowledge حاصل کھاں سے کی جائے ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ ہے کوٹ نے رہن کے لیے ایک ورڈ یوز کیا تھا tabular rasa یعنی کہ blank slate کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدا اسی طور پر تو وہ علم لے کر نہیں آتا جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ یہیں آ کر ہی سیکھتا ہے تو ہمارے پاس جس age کے جس عمر کے candidates آتے ہیں on average 18 سے 25 سال کی age کے اپنی زندگی میں آج تک وہ جو کچھ سن چکے ہوتے ہیں پڑ چکے ہوتے ہیں تجربہ کر چکے ہوتے ہیں جن کھلانوں سے کھیلے ہوتے ہیں جن استادوں سے پڑے ہوتے ہیں life میں جو کچھ بھی experience کیا ہوتا ہے سب کے سلسلے میں ان کی ایک personality develop ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ knowledge ان کی gain کر چکے ہوتے ہیں وہ کچھ ان کے attitude shape up ہو چکے ہوتے ہیں ان کے interest اور ان کے likes dislikes یہ ساری چیزوں کا تائین ہو چکا ہوتا ہے تو اس سے ایسا لگا کہ آپ کے پاس زیادہ گنجائیس نہیں ہوتی change کرنے کی اپنی تیاری کے لیے لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ پسند کیے جاتے ہیں اور کس قسم کی سرگرمیاں رکھنے والوں کے لیے chances زیادہ ہیں کہ ان کا selection ہو جائے کریں یہ جو فوج میں شمولیت کے جتنے بھی امتحان ہیں چاہے وہ selection center کی stage پہ ہوں یا ISSB کی stage پہ ہوں ان کی جو philosophy ہے وہ عام exam سے تھوڑی سی different ہے جس کا کوئی fixed slaves نہیں ہوتا یہ engineering یا medical college کے aptitude test کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں تھوڑا بہت role personality development کے ساتھ ساتھ attached ہوتا ہے اس لیے اس کی کم اور مختصر عرصے میں کسی مخصوص کتاب سے تیاری ممکن نہیں ہے لیکن بھارال مایوس نہ ہوئی ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ایسے جوابات دوں گا جو بعد میں آپ کے لیے فائدہ مند سابل ہوں کہا جاتا ہے کہ اچھی کتابیں پڑھنے سے انسان اچھا لکھنا سیکھتا ہے اور اچھا بولنے والوں کو سننے سے اچھا بولنا سیکھتا ہے تو جب آپ اس قسم کی سرگرمیاں رکھتے ہیں جو کہ constructive ہوں productive ہوں جب آپ کے ایسے interest ہوں مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھنے کی عادت آپ کے روٹین میں ہو اچھی کتابیں آپ پڑھتے ہو documentary film میں آپ دیکھتے ہو حالات حاضرہ پر آپ کی نظر ہو current affairs کے بارے میں foreign policies foreign affairs neighboring countries کے ساتھ relations کے بارے میں تھوڑی بہت اپنی ایج کے مطابق ظاہر ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ scholarly لوگ نہیں چاہیے ہم ان کی ایج کو ذہن میں رکھ کر ہی ان سے سوال پوچھتے ہیں لیکن آپ کی اپنی شنافت آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس کی history پاکستان کی history توڑی بہت اسلامیات اور اسلامی معلومات کا یاگہ ہی آپ کو ہونی چاہیے اور اپنے خیالات کو اچھے سے compile کر کے اپنی thoughts کا اظہار کرنا آپ کو آنا چاہیے ان ساری چیزوں کی مشکیں موجود ہوتی ہیں ہر school college university میں تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ co-curricular activities ہوتی ہیں جو بچے ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں ان کے selection کے امکان زیادہ ہوتے ہیں اور definitely physical attributes تو ہیں لیکن کیونکہ آپ نے particularly اللی فرسف interview کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں نے physical aspects کو بیچ میں نہیں لے کر آیا ورنہ games and sports کی بھی اپنی اہمیت ہے تو interview کے حوالے سے اگر میں بالکل اس کو summarize کرنے کی کوشش کروں تو اچھی knowledge رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کا اظہار کرنا آنا چاہیے جن لوگوں کو آتا ہے ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کن لوگوں کو آتا ہے جو ایسی سرگرمیوں میں involved رہتے ہیں جو اچھی کتابیں پڑھتے ہیں جو اچھے speakers کو سنتے ہیں جو اپنے آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ چلاتے ہیں اکیسویں صدیق یا بچندہ کہلانے کے لائک ہوتے ہیں جو قبل وزی کے نہ لگیں اپنے وقت کے ساتھ قدم ملا کر جو لوگ چلتے ہیں technological جو awareness ہو اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو جن کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے entertainment اپنی جگہ کھل کود وہ ساری چیزوں کی گنجائش اپنے روٹین میں رکھنی چاہیے لیکن کچھ نہ کچھ اپنی intellectual growth کے لئے بھی انسان کو کوششیں کرنی چاہیے آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اگر میں اس بات کو آپ ساری تفصیل سننے کے بعد مختصر کروں تو ہماری ہر سو کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم صحت مندانہ سرگرمیوں کے حصے دار ہونی چاہیے ہمیں اس میں حصے لینے چاہیے پکیڑی سب میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو زہمت دینا چاہوں گا آپ کی موجودگی آپ کی بلکہ پوری ٹیم کی موجودگی ہمارے لئے بڑی باعثیت بنان ہے اور یہ سارا پروسیجر آپ کا سننے کے بعد ایک تو قیاس سرائیاں دم توڑ گئی ہیں بہت سے جو ہم نے کہاوتیں اور باتیں سن رکھیں تھیں ان کو میرے خیال میں ہم ٹیبوس بھی کہہ سکتے ہیں وہ سارے ٹوٹے اور آپ نے جس طرح گائیڈ کیا ہے آج تمام سننے والوں کو تو اس کے بعد یہ پروسیجر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جوائن کر سکتے ہیں اور اس وقت آپ تمام لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد میں اپنے اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اندر اچھی چیزیں کیا ہیں اور میرے اندر بری چیزیں کیا ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس انٹرویو کے بعد ایک خالی کاغذ لے کے بیٹھ جاؤ اور اس کے اوپر فیرز بڑھاؤں کہ میرے اندر اچھی چیزیں یہ ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور فیرز بڑھاؤں جس کے اندر میرے اندر یہ کمیہ موجود ہیں برگیڑے صاحب اس سوال کا جواب آپ بہت خوبصورت انداز میں دے سکتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے بارے میں وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ جو ایک درست معلومات ہوتی ہے وہ انٹرویور کو بتانا کس قدر اہم ہے بلکل اتر ایک تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب اگر تو آپ کو یہ فیلنگ ہوئی ہے ہاں کے آپ کے کاغذ رکھ کے اور اپنے بارے میں exactly I'm sure and I can hope کہ یہ فیلنگ ہمارے لسنرز کو بھی ہوئی ہے تو اگر ہمارے لسنرز کو یہ فیلنگ ہوئی ہے تو that means کہ ہم نے we have achieved that purpose of arranging this program today so coming on to your question ایک انٹرویور کو یا for that matter selection process کے دوران صحیح معلومات کو دینا is of prime importance بلکل صحیح اگر کسی کینڈیڈیٹ نے اپنے بیکگراؤنڈ کے بارے میں اپنی مارکس کے بارے میں اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں غلط بیانی کی یا اس کے اندر اس نے غلط information provide کی so his complete selection irrespective devices بھی بھی پاس کر چکا ہے medical بھی پاس کر چکا ہے جس stage پہ اس کی اس غلط معلومات کو identify کر لیا جائے گا his or her entire selection may be you know it may jeopardize تو یہ candidates کو یہ listeners کو یہ advise ہے کہ اپنے بارے میں صحیح معلومات دیں اچھا ابھی ایک اور interview کے point of view سے بھی معلومات ہے let's say کچھ candidates آتے ہیں جو آ کے interview میں اپنے بارے میں ایسی معلومات دیتے ہیں کہ ہمیں لگے کہ یہ تو بہت پڑا لکھا اور بہت اچھا اور بہت polished بچہ ہے let's say وہ کہے گا کہ جی میں تو riding بھی کرتا ہوں میں swimming بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں but once we will explore him جب انس کی details دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو اس کے پاس اس طرح کے کوئی وسائل نہیں ہے اس طرح کا اس کا کوئی aptitude نہیں ہے اس کی environment ایسی نہیں ہے تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے کرتے کیسے تو جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے تو میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا impression کے چکر میں تھوڑی زہرا بات کر گیا ہے تو آپ جو ہیں اسی کے بارے میں آپ بتائیں be as original as possible یہ ایک پنچ لائن ہے باطم لائن ہے جو آپ ہیں اسی کو آپ پورٹری کریں if you try to copy someone وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا if you try to give an information جو کریکٹ نہیں ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے design کی ہوئی ہے engineer کی ہوئی ہے تو وہ کسی نہ کسی selection stage کی اوپر وہ آپ کو حام کرے گی ہے اچھا یہاں پہ ایک اہم وجہ یہ بھی تو ہے نا جو کہ میں ضرور clear کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے جو سنو دیجیٹل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں سنو FM ریڈیو کی frequency 89.4 یا 96 پہ ہمیں سن رہے ہیں اس قوم کی جو جعباز بیٹے اور بہادر ثبوت ہوتے ہیں آہ ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ پاکستان کے طول عرض میں سرف کر کر آئے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے سنگلاخ چڑانوں بھی سرف کیے انہوں نے کھیت کھالیانوں کے اردگر جو علاقے ہیں وہاں بھی سرف کیے آپ لوگ انہیں ندیاں بھی دیکھی ہیں آپ کے ان نگاہوں نے وہ وہ لینڈسکیپ دیکھیں جو ایک عام شخص کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو ظاہر ہے آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے مختلف کمیونٹی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے مختلف مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کے لئے تو یہ بہت آسان ہے کسی کو پرکھنا کسی کو دیکھنا اور کسی کو جانچنا جی روبہ کچھ پوچھنا چاہیں بالکل دیفنیٹلی آئی ویل کم بیک ٹو میجر مہرین مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ ہمارے پاس officially بھی بہت سارے questions آ رہے ہیں جو lady cadets کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں یا خواتین کی respective میں سوالات ہوتے ہیں لیکن میں سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا male cadets اور female cadets مختلف criteria پر ان کو judge کیا جاتا ہے کیا ان کا جو non-verbal verbal test ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ان کا physical test مختلف ہوتا ہی ہوتا ہوگا کیا ان کی ذہنی صلاحیت کو یا ان کی پرسنالیٹی کو ڈیفرنٹ بینچمارکس پر جج کیا جاتا ہے آہ تینکیو روبا فار آسکن اس کوسٹین کیونکہ منی پیپل ہف مہ آواشت سنفیاہن اس کے بعد لوگوں میں بہت انٹرس بی ڈیبلپ ہوا ہے بلکر آہ جو انیشل کی بات ہے جو آہ وربل اور نون وربل کی بات ہے وہ ایک سیٹ پیٹن ہے ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے آہ اس میں آبیسلی ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ ایک ہی ٹیسٹ بار بار کمپیوٹر پر ڈسپلی کر رہے ہیں اس کے بہت سارے ورزنز ہیں جو کے ویلیبل ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں ہر بیچ کے لیے ڈیفرنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے بات فیزیکل سٹانڈرڈز کی فیزیکل سٹانڈرڈز میں ایک منیور سا ڈیفرنس رکھا جاتا ہے آہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں لیڈیز میں فیزیکل ایفیشنسی آہ جو لوکلی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس طرح سے تو جو آہ مائل ہوتا ہے وہ وان پوائنٹ سکس کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ فورٹی منٹس میں کرنا ہوتا ہے ہم دس ایز انیشل ٹھیک ہے تو وہ جو ہے جب وہ پاس کر لیتے ہیں تو فردر اس کے بعد وہ کرتے ہیں مووو آن کرتے ہیں ہم ویسی تو ربا میجر مہرین نے اس کو بہت اچھا ایکسپین کیا لیڈی کیڈٹ کورس جو ہے ہمارا یہ بہت ہائی ڈیمانڈ کورس ہے تو اس کے بارے میں تین چار باتے میں بتانا چاہوں گا لیڈی کیڈٹ کورس کی فرکوینسی ہے ٹوائس ایئر یہ کورس پاکستان ملیٹری ایکیڈمی میں سیکس منکس کے لئے رن ہوتا ہے جیسے آپ نے ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا اس کی جو پری ریکسیٹس ہیں اس میں جو بچیں اپلائے کرتی ہیں وہ انمر ایڈ ہونا چاہیے ان کی ایڈ ہونا چاہیے اپ تو ٹوینٹی ایڈی ایٹی ایڈ ان کا ایڈیوکیشن ہونی چاہیے سیکسٹین یرز ایڈیوکیشن سہی اور ان سم کسیس the age is even relaxable from 28 years as well. وہ جو 16 years کے education کا جو discipline انہوں نے پڑھا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس variety of discipline ہے. Let's say ہم core of engineers میں architect, architectural engineers لیتے ہیں. Petroleum engineers لیتے ہیں. Financial management کی stream میں offices لیتے ہیں. Jack branch میں ہم large لیتے ہیں. ISPR میں ہم mass media, international relations, peace and conflict studies, drama, tv and film production کی streams لیتے ہیں. اسی طرح ordnance میں ہم textile کی سکتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے variety of streams ہے. but ضروری نہیں ہے کہ وہ اس دفعہ ایڈوٹائز ہوئی ہے. تو وہ بچیاں اس ایڈوٹیزمنٹ کو دیکھیں. اگر اس میں جو ڈگری انہوں نے اچیف کی ہوئی ہے وہ ایڈوٹائز ہوئی ہے. Then they must apply and become part of لیڈی کے رکھوٹس. اچھا سر آپ کے اسی سوال سے ایک یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اگر کوئی ڈیوورس یا ویڈو کینیڈیٹ ہے تو اس کے لیے کیا یہ سیم کرائیٹریہ ہے like if she's not married, she's single اس طرح کی انسیڈنٹ سے گزری ہے. پریشانی کی بلکل بات نہیں ہے. ڈیوورس کینیڈیٹس جو ہیں. They can very well be part of the ledicated course provided. کہ they don't have any incumbrance. کیونکہ اگر چھوٹے بچے ہوں گے ان کو گھر چھوڑ کے پی رغمائیں چلی جائیں گے. تو یہ بھی اسپیکٹ تو ہے جو ہم نے دیکھنا ہے. تو وہ بچیاں جن کو خدا نہ خواستہ انفرشنیٹی ڈیوورس ہو چکی ہے they can join ledicated course. اچھا ایک سوال اور بھی ہے اچھا ایک سوال اور بھی ہے بگیٹس اس کا جواب آپ ہمارا جو پورا پینل اس میں سے کوئی بھی اس کو دے سکتا ہے وہ کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ سوال ہے تو ہم آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے. ایک عام فہم ایک عام خیال یہ ہے کہ چونکہ خوادین اپلائی کر رہی ہیں پاکستان آرمی میں تو ان کو کچھ ہو سکتا ہے سہولیات ہو ان کے لیے کچھ نرمی ہو. اچھا رہا سوال ہے بسی تو میجر مہرین اس کا درسا ایکسپین کیا. لیکن میں بتاؤں گا ہے چلنجز ایک وری دیر فارد اس میں چاہلنگی ایسا ایک ایسا ہے جو کلنو کلین چلنج ہے۔ سوال کے لیے چلنج ہے۔ خوال کے لیے چلنج ہے کہ کسن سن there is no relaxation. ملسیم کے لئے میں اجیوکیشنوں کے ایک بیوار۔ ان کے مطابعات گیشن کو آپ کی مساد کرنےushing یاد Mmmmm آپ خروف ان tiltران کو کی بڑھی کو بھی کرنا ہے طرح پر سیغیلérique کے لئے آپ کی ساس پڑھا خواند اکثر س StillKY ایک کاکنش دوپ خور ٹائیں اس میں گے کرناkwardے ہیں کالمی نجم خورتی کے لئے چیزی صفحہ لے نشاط کے لئے اور جس پیلی نا رکھے کہ سفرد کسی کسی شارہ سے راکس کر دیا جائے گا اور جس شارہ صرفیش ایک ایک راکس لی کیا جائے گا مجھے پاس اگر 15 وہکین سنتہیں ہیں تو پہ 15000 بلس اپلیکنٹس ہوتی ہیں So we have that wide range of choice to select the most appropriate candidate for that role. So technically men and women are different since we have different physiological structure. So اس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے کہا کہ نرمی تو اس کی تو کوئی کنجائش نہیں ہے because competition بہت tough ہے and obviously armed forces will select best of the best. ابھی فی الحال اگر mind making کریں کہ بہت ساری خواتین ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوا ہیں ان کے بہت سارے سوالات بھی ہیں جو کہ میں افیشل ہی اتھر ہم چاہیں گے کہ تھوڑی در بعد جو ہے ان سوالات کو بھی ہم کیٹر کریں پتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنس جس طو سمٹ اپ سنس رلیٹیبل بھی لگے گا میجر مہرین آپ پتائیے گا کہ جس طو سمٹ اپ کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں یہ میں وقت جب ہمارے وقت جرب بھی کئی د face جب Achbr water جب οι اچھےésی ہیں ہے وہ بotional transmission ڈکیز دیگ جن جس طو سسم الر копات عرب اور یا ركزی ابا زیپری AH sessions سادی میں ہمارے وقت طشق سے rajٹڈییڈیenth آ دیکھو ہیں ہیں سنت طور well 如果 وہ صفären عرب کی ٹڈ فیٹی ہے کہ ایکسپیکٹی ری رو مت بتون ہے مام خوات کی Judy ری مہن وقت ط JULس نہیں ہے 4.4cm so اس اتھی tribal جبTr Louise جب میں second division ہے تو only once in whole academic career. ٹھیک ہے? That is acceptable. Minimal. اور 2.5 CGPA اور 60% in anvil system. یہ ان کے اٹلیسٹ جو last degree ہے اس میں ہونے چاہیے. Minimum. ٹھیک ہے? اس کے علاوہ ان کی HEC recognized degrees ہونی چاہیے. ٹھیک ہے? جو ہے education privately جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ eligible نہیں ہے. Unfortunately. اور اس کے بعد آ جاتا ہے marital status جو کے سنڈے بہت اچھے سے explain کر دیا تھا. ٹھیک ہے? یہ سٹانڈرڈز ہیں سارے. ان میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ جیسے کے باقی کورس سے دیفرنٹ لیڑی کڈرڈ کورس میں یہ بات ہے کہ جب یہ آئی سیس بی سے بھی ہو جاتی ہیں گو تھو اور جو ادھر سے رکمنڈڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ایک اور پروسیجر ہے which is called GHQ selection board. جس میں ایک پورا board تشکیل دیا جاتا ہے اور وہ pertinent to their field اور pertinent to their subject. وہ ان سے ان کا knowledge جانتے ہیں اور current affairs اور وہ ساری چیزیں بھی part ہوتی ہیں لیکن زیادہ importance دی جاتی ہے pertinent to field. اچھا بالکل صحیح. کیونکہ ہم سب کو بتایا ہے کہ اس وقت ہم سنے جا رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں سنو digital پر تو بہت سارے سوال و جواب کا جو میری نکاحوں کے سامنے اور پلک جھبکنے میں کئی کئی comments ہو ہیں وہ میرے سامنے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اس قوم کی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو جہابازوں کی فیرس میں شامل ہونا جا رہی ہیں اور ان کے بہت سارے سوالات میرے سامنے اقراب کئی مرتبہ سوال کر چکی ہیں اور مجھے زرا جواب دیجے گا اس کا پتہ نہیں ہم نے اس پہ ابھی بات کی یعنی کی اقراب زیب کہہ رہی ہیں کہ پلیز ٹیل می دہ ریجسٹریشنز لاس دیٹ خب اگر وہ بینگے لیڈی کی ایڈی اپلائے کرنا چاہ رہی ہیں تو لاس ڈیٹ کونسی ہے یا کب اپلائے کریں کس وقت موقع اقراب آپ نے اگر ریجسٹریشن کی ڈیٹس دیکھنی ہے تو آپ پاکستان آرمی کی جو ویب سائٹ ہے www.joinpaakarmy.jov.p آپ اس پہ لاغ ان کیجئے لیڈی کے ایڈیٹ کورس کو کلک کیجئے وہاں پہ اس کی ایڈیٹس جو ہیں وہ مینچن ہوئی ہوئی ہیں اور اگر آپ اس پہ ریجسٹری نہیں کر سکیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ابھی سیلیکشن پروسس کی سٹیج کے اوپر ہے اگر تو اگزام ختم ہو گیا پھر آپ اگلی دفعہ اپلائے کریں گی لیکن اگر اگزام ابھی بھی چل رہا ہے تو in that case we can help you out اس پہ میں آپ کو ایک نمبر شیئر کرتا ہوں آپ کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اپنی گری اس نمبر پہ دی سکتے ہیں ہمارے میڈیا ان لیزان ونگ کا یہ نمبر ہے 0515686143 I repeat 0515686143 میڈیا لیزان копanı monet pra house at the rate of gmail.com میڈیا Action at the rate of gmail.com بالکل سے اگر کنجانے شوید ہی تو ہم آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں بٹ اگر اگزام ختم ہو چکا ہے پھر آپ جو نیکسٹ کوٹس آئے گا اس پر اپنے آپ کو رائے کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں ڈیو ایو دوبارے Reiپیٹ کرتا چلوں جہاں جہاں تک گریہ آوازسونی دا رہی ہے 0515686143 آپ کو پل کر سکتے ہیں اس کے لئے اب چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک بہت سارے کومنٹس میرے سامنے ہیں اور کامران خان ہمارا پروگرام سن رہے اور کامران کا بھی بڑا درست سوال ہے اور کامران نے بلکل صحیح سوال کیا کہ میں آفٹر بی ایس جو ہے آفٹر بی ایس سپورٹس سائنس اینڈ فیزیکل ایجوکیشن پی ایم اگلے اس کے بعد کیسے اپلائے کر سکتا ہوں انہوں نے بی ایس کا رکھا ہے سپورٹس سائنس کے انتر اوکے کامران خان آپ جو ہے جو سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں اگر آپ کا ایجوکیشن جو ہے وہ فورٹین ایرز ہے تو پھر آپ ٹوئیٹی تری ایرز کی ایج پہ پی ایم اے لانگ کورس میں آ سکتے ہیں اور اگر آپ کی ایجوکیشن بیس اس سکسٹین ایرز تو پھر آپ ٹوئیٹی فور ایرز کی ایج تک آرمی میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایف ایس ای کے بعد سکسٹین ایرز ایجوکیشن کر لیا ہے اور آپ کی ایج 24 years ہے ایک دن پر زیادہ نہیں ہے you should have not celebrated your 24th birthday in that case you are eligible to apply for PMA long course میں Major Barber کی طرف اب جاؤں گی ایک تو سب سے اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ army recruitment centers ہیں کتنے کہاں کہاں ہیں اور تاکہ actually ہمارا candidate apply کر سکے وہ candidate جو manually apply کرنا چاہتا ہے اس کے بعد اگر آپ کی کوئی پریفرنس ہوتی ہے جیسے کہ ابھی ہمیں ایک کومنٹ محصول ہوا اور ان کی کیوری تھی کہ وہ آئی ایس پی آر کے لیے سرف کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایک سرٹن سیل کے لیے سرف کرنا چاہتے ہیں یا ایسی پوسیبلیٹی ہے کہ candidate جب سلیکٹ ہو جاتا ہے تو فردر آن وہ اپنی مرضی اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق سرف کرتا ہے اس چالنجی دیفنیٹلی ہمارے پاس ہمارے ساتھ کیونکہ Major Brigadier اب ادر بھی موجود ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ اس سوال کا جواب دیں بیکئیز اوویسی ان کا تجربہ ان کا ایکسپرینس زیادہ ہے روبا آپ کے جس کوسشن ہے رگارڈنگ دی آر بی سلیکشن ان ایک سنٹرز ایکشلی دیا تھرٹین ان نمبر اور یہ لوکیٹیڈ ہے انٹائر کنٹری کے اندر ہمارے سیسے میں ان کو نیم کر دیتا ہوں اس پہ ہمارے پاس ہیں گلگت مزافراباد پشار ڈی آئی خان راولپنڈی لاہور فیصل آباد ملتان پنو آکل ہیدر آباد کراچی کوئٹا ان خوزدار ٹوٹل تھرٹین ان نمبر اور آپ دیکھ لیں یہ پاکستان کی ہر سوبے میں موجود ہیں تو کوئی بھی ایسا سوبہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو بہت دور دراز ٹیبل کر کے جانا ہوں سہی سیکنڈی جو آپ نے کوسٹن کیا ہے آئی اس پی آر کے میں آنا چاہتے ہیں وہ ڈیریکٹل اور وہ چوز کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایکچولی جب سکسٹین ایرز ایڈکیشن ہے اور آپ نے جو ہمارے پاس آئی اس پی آر کی ویکنسیز ہیں جو نوملی جو دیکھا گیا آتی ہیں اس میں آتا ہے ماس میڈیا انٹرنیشنل ریلیشنز ایس این کانفلکٹ سٹیڈیز ڈراما ٹی وی این فلن پروڈکشن یہ جو ڈسپلنز ہیں یہ آئی اس پی آر آئی ایس پی آر آر آرینٹیڈ ایس پی آر کے انیکشن سے وہاں پہ جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنرلائز سیلیکشن ہو جائے گی اور بعد میں وہ اپنی مرضی سے آپٹ کرے گا اچھا بگیڈیا صاحب ایک بہت ہی اہم سوال ابھی ہمارے سامنے آیا ہے اور یہ احسن علی ہیں ہمارے ویور جنہوں نے سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ باتیں میں نے ذاتی طور پر بھی کو ایسا علی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر میری کو ڈگری علامہ اکبالوں میں یونیورسٹی کی ہے تو کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں پاکستان آرمی میں یا میں ایلیجیبل نہیں ہوں یہ بڑی کنفیوزن ہے جی ایسا علی لیکھ دیر بی نو کنفیوزن ہمارا جو رول ہے پاکستان میں وہ تمام یونیورسٹی ہیں جن کو ہائر ایڈکیشن کمیشن ریکنائز کرتا ہے آپ کی ڈگری اگر ریکنائز ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پاکستان پر بی نو کنفیوزن یہ آتی ہے کہ جب آپ سلیکشن پروسس میں آتے ہیں اور آپ ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں جو ریگلر یونیورسٹی سے ڈگریز کو لے کر آئے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا اور اگر آپ اس میں ان کے کمپیٹیشن میں سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو کیونکہ بہت ساری کیوریز اس حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ اگر کوئی ریپیٹرز ہیں تو کیا ان کی ان کا جو پریویس ٹیسٹ ہوا جس پر وہ ریجیکٹ ہو گئے جس پر فیل ہو گئے اب ماجرہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے پرانے ٹیسٹ کی بیسوس پر ان کو جج کیا جائے تو کیا ایسا ہوتا ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس سوال کا جواب بھر جی میجرزائی سب میں یہاں پہ خطا کلامی کے معذرت یہ سوال کسی نے خصوصی دور پہ آپ سے پوچھا ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی لہور سے ہے اور ان کا نام ہے احمد کہتے ہیں کہ میں نے پانچ جون کو سببیٹ کیا تھا اپنا کوئی امتحان لہور سنٹر کے اندر بٹ آئی وز ٹیمپری انفیٹ این مینکل ٹیسٹ میں چاہوں گا کہ ریپیٹر کیا ہوتا ہے اور فریش کیا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی کنفیجن ہے کہ ریپیٹر کیا چیز دیکھیں ریپیٹرز وہ کینڈیٹس کہلاتے ہیں جو ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ آئی سیس پی تک جاتے ہیں بچوں کچھ کینڈیٹس کو یہ کینڈیٹس ہوتی ہے کہ وہ انیشل ٹیسٹ دے رہے ہیں انیشل اور جس طرح یہ والے کینڈیٹ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیکل میں رہ گئے ہیں تو ہیز نوٹ ریپیٹر ہی ویل بی کنسیڈر ایس فریش کینڈیٹ وین ایور ہی ویل اپلائی این ایکس کورس ہی ویل سیلیک دا فریش آپشن اوکی ہی ویل نوٹ سی ہی ہی سی سے ایک دفاع ہو کر آ چکا ہے آج اس کو ریپیٹر کہیں گے بابر آپ سن رہے ہیں اگر تو آپ اگر دیکھیں اگر آپ جب نیکس ٹیم اپلائے کریں گے تو ہمارے ریکارڈ میں جو آپ کی تیمپریری انفٹنس ہے وہ بلنک بلنک کرے گی تو آپ کو ٹیسٹ کے بعد اپنی اس تیمپری انفٹ کو پہلے فٹنس میں کرانا ہوگا اس کے بعد آپ سیلیکشن پروسس میں ان کوپریٹ کیے جائیں برکل صحیح اچھا ایک ہمارے آل لسٹر ہیں اب یہ بہت سوال جواب کا سلسلہ شروع جو ہو گیا ہے ان کا محمد باسف ہے اور ان کا جو سوال ہے اس کے بیچے حقیقت کیا ہے وہ ہمارا آج کا جو پینل ہے وہ ہمیں سہی بیان کرے گا وہ کہہ رہے اسلام علیکم سر آپ سب سلام دیشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹریو ٹیسٹ کی پریپریشن کہاں سے کی جائے اور اگر ایک ایک بیک ورڈ ایریے سے ہے ایک بیک ورڈ ایریے سے ہے اور ایک جو ہے وہ ایک ریناؤن سٹی سے کسی بڑے علاقے سے بڑے اچھے محول سے ہے تو ان دونوں کا آپس میں کیا ہوگا جانچ کے سلیبس نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پورے پاکستان سے ڈیکشن کرنی ہوتی ہے کسی اور سیارے سے لوگ نہیں آتے ہمارے ہی ملک مختلف شہروں سے گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں اور انہی میں سے ہمیں گھورے نیاب مل بھی جاتے ہیں تو بات صرف رجحان کی ہے دلچسپیوں کی ہے آپ اپنے وقت کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کس قسم کی سرگرمیوں میں آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں انسان کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے بس اس کی قیمت اس کو وقت کی صورت مدھا کرنی پڑتی جس چیز پر انسان وقت لگاتا ہے وہی چیز مضبوط ہو جاتی ہے تو بے شک آپ کا تعلق کسی گاہوں دہا سے ہو اگر آپ کا ذہن ایسا ہے جو کہ کیوریس ہے تو معلومات تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں کسی زمرے میں اگر کوئی کہ آپ اگر دور دراز علاقے سے ہیں اور کوئی میٹرو سٹی کا ریزیڈنٹ ہے اور وہ فرفر انگریزی بولے گا اور اس کے پاس معلومات کے مواقع زیادہ ہوں گے تو آپ کو مشکل پیش آئی گی ایسا بلکل حتمی طور پر ثابت شدہ بات نہیں ہے ہم جب جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے موجودہ وسائل کیا تھے اور ان کے مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سفر کہاں سے کہاں تک کا تیہ کیا ہے وہ ثبوت ہوتا ہے اس کی صلاحیتوں کا اس کی دلچسپی کا اس کی انتھق محنت کا اور اس کی بنیاد پہ ہم اچھا مجھے ایک بات بتائی میں یہاں کیسا ایک نئی انسٹالیشن ان کے اندر ہونا شروع ہوئی اور اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو بہت ایسے علاقے سے آئے ہوئے تھی ان کا تعلق اسے علاقے سے تھا جو بڑے کنفیوز تھے جب سارے سوڈنٹس اپنے سینئرز کو تعریف کروارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا تعلق وہاں سہدو کہتے ہیں اس میں سے بھر ایک کنڈیڈیٹ انہوں نے دکھایا جو کہ کریکٹر تھا وہ جو بولتے ہوئے خبرارہ ہوتا ہے اور پھر اچانک اس کا سینئر ان کے آفیسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جو زبان ہے آپ جس سہولت کے ساتھ ساتھ آپ بات کریں کوئی اچھا سوال کیا گلزار کے بارے بلکل گلزار کے بارے پرسٹ اپسوڈ لاس سین سارے ملک نے دیکھا سب نے دیکھا حقیقت شروع میں جب کینڈیڈیٹس وہاں جاتے ہیں تو شروع میں ایسا ہوتا ہے it's very common but the beauty of the system is کہ جب وہ وہاں سے ریڈ سٹیٹس کو کلائم کر کے پاس آٹ ہوتے اور اپنے شولڈرز کے پر رینکس لگاتے ہیں تو وہ جو ان کا سٹینڈر ہے وہ سیمیلر it's not سیمیلر they are میچنگ تو وہ ٹریننگ اتنی خوبصورت طریقے سے ریگلیٹ کی جاتی ہے اس کو اتنا اچھے طریقے سے آرٹیکلیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ہر کیلیٹ کو دیورنگ 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 ہے وہ یہ کہ اگر آپ انٹروورٹ پرسنالیٹی ہے اگر آپ ایکسٹروورٹ نہیں ہے تو کیا انٹروورٹ ہونا یا ایکسٹروورٹ ہونا کسی بھی طریقے سے لیوریج کا باعث بن سکتا ہے یا ایک ڈسپارٹی آ سکتی ہے کامران خان میم سپیشل آپ سے سوال کیا کامران کا بہت اچھا ہے میں آپ بتاؤ پرسنالیٹی کی دو ڈومین ہوتی ہیں انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی بری ٹائپ نہیں ہے دونوں میں سے کوئی اچھی ٹائپ نہیں ہے دونوں کے اپنے پلس ہیں اپنے سٹرن ہیں ویکنس ہیں ٹھیک ہے ہم کسی بھی پرسنالیٹی ٹائپ کو اسی کے مطابق ان کے اس میں جج کرتے ہیں یا اسیس کرتے ہیں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ آرمی کے لیے صرف ایکسٹروورٹ لوگ چاہیے جو آؤٹ ورڈ ہوں سارا کچھ آؤٹ گوئنگ ہو کیونکہ پی امی کا آپ نے بہت ساری یہ دسکاشن بھی ہوئی ہے اس میں بھی آپ کو پتا چلا ہے کہ پی امی جا کے سب کی پرسنیلٹیز کو ایک شیپ دی جاتی ہے بہیویر موڈیفکیشن وہاں پہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں جا کے سارے نکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انٹروورٹ ہیں یا ایک روائٹڈ ہیں صحیح اچھا ایک سوال ہمارے پاس آر بھی آر ہے اور ہمارے پینل میں جو اس کا بہترین جواب دے سکتے کہ وہ ضرور دے اب سر دے گے اس وقت ہمارے جتنے بھی لسنرز اور ویورز ہیں سونو ڈیجیٹل پہ سوالات کی ایک فیرست ہمارے لسنرز کو ہرف ہمارے کانٹینٹ کا بتا ہے کی ہم کیا بات کر رہے ہمزا موسین ہمارا پروگرام سنو رہے اور ہمزا تینکو بڑی بڑی باچ پروگرام بے شامل ہوا کہتے سر can you please answer why re-interview is conducted in ISSB and how can a candidate know what blunders he made in previous ISSB and how one should improve himself for next chance اچھو پہلے تو میں بتا دوں کہ جو ISSB کے حوالے سے معلومات فرام کی جائے گی تفصیلی ان کے سوالات کا جواب دے جائے گا لیکن کیونکہ یہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی گئے تو مختص اس میں بتا دیتا ہوں کہ ہوتی ہیں اور ان کے ڈیسیشنز میں آپس میں اگر میوچول اگریمنٹ نہ ہو تو ایک پروسیجر ہوتا ہے جو ریفرل کا پروسیجر ہوتا ہے اس کی تفصیلات کل آپ کو ISSB کے پروگرام میں فرام کی جائے گی مختصرا یہ کہ کچھ ایسی صورتحال unavoidable circumstances ہوتے ہیں جس میں ری ہوں گا کہ اس کا ضرور آپ جواب دیں طیب جاوید کہتے ایک کینڈیڈیٹ ہر لحاظ سے بھرپور ہے اور اس میں صرف ایک پروبلم ہے اس کی انگریزی تھوڑی سی کمزور ہے لیکن وہ اردو بہت اچھی بولتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا الیگیشن ہوگا اور سوال بھی آتا ہے کہ جب اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہمارا کمفرٹ لیول بھی اردو میں زیادہ ہے تو پھر اور خواب بھی ہم اردو میں ہی دیکھتے ہیں تو پھر انگریزی کا یہ پیرمیٹر کیوں ہے اردو ہونی چاہیے بہت بہت انٹرسٹنگ پیسٹن ہے دیکھئے بلا شبہ اردو ہماری قومی زبان ہے ہمیں اس پہ فخر ہے اور ایسا سیلیکشن سائیکل میں سیلیکشن لیڈر میں تمام پروسس میں ایسا کوئی کیاویٹ نہیں ہے کہ جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو سلیکٹ نہیں کرنا بے شمار کینڈیڈیٹس ایسے آتے ہیں جن کے انگریزی ویک ہوتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جن کو بالکل ہی A-B-C نہیں آتی دیکھئے آپ کو ایک working knowledge ہونا چاہیے English language کے بارے میں because Pakistan Army کی جو official language ہے جو medium of instruction ہے وہ English ہے Pakistan Army میں جو officers ہیں وہ اپنی daily routine میں جو بھی correspondence کرتے ہیں higher headquarters کو letters لکھتے ہیں correspond کرتے غام کو بالکل غلط نہ لیا جائے کہ جس کو اردو نہیں آتی وہ select نہیں ہو سکتا ایسا کچھ نہیں ہے آپ اردو پہ فخر رکھیں اپنی قومی زبان پہ فخر کریں آپ اردو بولیں جتنی مرضی آپ اردو بولیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلیش زبان کا working نولیج ہونا چاہیے بلکل آپ اس بات کو میں سیکن اس لئے کروں گا دیکھیں ہماری جو پرائم ری مادری زبان پاکستان کے اندر بلکہ اس وقت دنیا کے اندر بہترین رابطے زبان جو اردو بنتی جاری لیکن یہ بات اپنی جگہ بلکل سچ ہے کہ چونکہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے ٹیکنالوجی کی لینگویج اس وقت انگریزی ہے بلکل کیونکہ اس پہ ساری وضاحت ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں یا ہم کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یا کوئی نیا گیجٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ساری معلومات اور اس کو استعمال کرنے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس زبان پہ ہوتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک ٹریک موجود ہے ٹھیک جی پلیز 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 جی ضرور ضرور جو لینگویج ایک ایک اس کے لئے جو زیرو پہ کبھی سٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ اگر اردو اچھی بولتا ہے اچھی اس کی سنسل لانگویج کے بارے میں تو ایسے بندے کے لئے انگلیس سیکھنا بنیز بات اس بندے کے آسان ہو جائے جس کی اردو بھی جب آپ ایک لانگویج میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو دوسری لانگویج سیکھنا آپ کے لئے آسان ہوتا ہے نہ پڑی ہو جس کا مطلب یہ کہ کہ نا کی اپنی کتا ہی ہے کہ اگر وہ بھیک رہ گیا ہے اتنا کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بلکل بھی بول چال نہیں اور زبان کے بارے میں ایک بات میں صرف چھوٹی سی ایڈ کروں گا کہ زبان کے بارے میں جو دانشفر بولیں اگر آپ confident ہیں اپنے اوپر اپنی بات میں اپنے اندر conviction ہے self assurance ہے تو کی selection کے چانسز ہیں سی ملک مستفا نے بہت ہی سوال کیا ہے و یہ ان تینیجرز کے حوالے سے بات کی جائے ینگسٹر کے بہت ریلیٹیبل بھی سوال ہے کہ کیا سموکرز اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن اس سوال کا جواب ہم لیں گے ملی نغمے کے بعد سنتے رہے ہیں سنو ایفیم ایٹی نائن پوٹ ایک چھوڑا سا ٹریک ہم اس امید کے ساتھ چلائیں گے جذبے کے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ آج کا پروگرام آپ سنیں پروگرام سپیال پروگرام سنو فم رایو نتفرک سی پروگرام سپیال 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 مقابلہ سخت مجھے ٹرپل وان ٹرپل وان ایٹ نائن فور آپ کی لائیو ٹیلی فون کال سپیال بھی بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال ایسا ہے مجھے ایسے لگ رہ کر میں نہیں پوچھوں گا پیگیٹ سپ ساتھ ساتھ تو ایک پیاس کی کیفیت باقی رہ جائے گی میں چاہوں گا آپ اپنے ہی مخصوص انداز میں جس طرح آپ سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں مزید کورس کی تفصیل سے بھی آگھا کی جائے گا پیٹکل میڈیکل سیکٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر کیا کرائیٹیریا ہے اور نے بائیولوجی ایز سبجیکٹ جو ہے وہ ایف 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 میں پڑھا ہے اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اس میں ان کی ایج جو اپ تو ٹوئی کنیڈیٹ انیشل ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں سکھ کنیڈیٹس کو شاٹ لیسٹ کر کے ایک پینل آف 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 اس جو ہے وہ انٹریو سکس منس کی ٹریننگ کے لیے ان کو پاکستان ملیٹری اکیڈی بیجے جائے گا اور وہاں سے ان کو ڈریکٹ کیپٹن کے رینک میں کمیشن دیا جائے اس کے الابہ آرمی جو ہے وہ ڈینٹس بھی بناتی ہے جس میں میل کٹیگری میں ہم ڈینٹس بناتے ہیں ہمارے گائنکالوجی کی ڈسیپلن ہے اور تو پیڈک کی ڈسیپلن ہے پیڈی کی ڈسیپلن ہے نیروڑجی کی ڈسیپلن ہے پلمنالوجی کی ڈسیپلن ہے سہی انیتیزیسٹ اس میں ایٹین نائیٹین ڈسیپلن ہے جس کے اندر ہم آرمی میڈکل میل میل ایڈ جس آرمی آرمی سانس آرمی با آرمی مبی بو standard height for all male and one five feet height one fifty two point four centimeter height is for the female candidate. Okay. ٹھیک ہے اور اس میں جو age limit ہے اس میں age میں 90 days کا waiver is inbuilt. اس سے زیادہ ایک دن بھی زیادہ کا waiver نہیں دیا جاتا. تو وہ candidates لکھتے ہیں ہمیں approach کرتے ہیں کہ ہمیں waiver دیں تو اس میں کوئی waiver کی policy نہیں ہے. مطلب maximum جو مطالقہ departments ہیں جو fields ہیں اس کے اندر پاکستان آرمی جو ہے وہ opportunity provide کرتی ہے. Absolutely. ہمارے young boys and girls جو listeners سن رہے ہیں آپ کے لئے آرمی provides you a lot of opportunities. آرمی کی جو glamorous life ہے جس کا adventurous life جس کا آپ نے ذکر کیا آپ کو موقع ملتا ہے ساچن میں جانے کا ڈیزرٹ میں سرف کرنے کا کشمید میں جانے کا پورے ملک میں آپ سرف کرتے ہیں. آرمی gives you opportunities to serve outside the country as well. So یہ ایک life which is full of adventure. یہ challenging life ہے. یہ آپ سے sacrifice دے مالکہ. But then as superman says great power comes with great responsibility. So it is obviously ایک بہت you know adventurous تو یہ ایک چیز ہے ہی ہے. مقابلہ سخت ہے میرے خیال میں کہ ہم فوری طور پر بڑھتے ہیں آج live telephone calls کے جانے آپ کے اور ہمارے تنبیان رابیدے کا number one double one one double one eight nine four ہے رابل بن اسلامباد کے باہر سے آپ ہمیں call کر رہے ہیں یا اپنے موبائل فون سے call کر رہے ہیں ساتھ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نمبر نے مل رہا تو آپ کی یاد دھیانے کے لیے صفر پانچ ایک یعنی کہ zero five one ملانا ہرگز مت بھولیے گا zero five one and one double one one double one eight nine four دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے lucky life call رکھونے اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم اللہ علیکم السلام تعریف کرائیے گا پھر میں طلاب بہت بات کر رہا ہوں رہی میار خان سے کیا نام بتایا آپ نے اپنا طلاب بات کر رہا ہوں رہی میار خان سے طلاب رہی میار خان میری نا پھوری آئی سائٹ ویک ہے مجھے نا بلاسی لگے ہو ہیں سمسرم three point ٹھیک ہے تو اگر میں اس میں آپ کے پر کروائیں آپ کو مل بہت کروائیں گا دوسرا question یہ ہے کہ 40 save of preparation can we stay right یا مل بہت کروائیں گا چلے چلے میں ہم آپ کا اس کا جواب لیتا ہے three point in ki آئی سائٹ ویک ہے کیا آپریشن اگر کرا لیں تو ٹھیک رہے گا ان آلسو تیاری اگر خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یا کیڈ بھی جوائن کریں تلہا ہے رحیم یارخان اچھا سوال کیا آپ نے لیکن یہ دیکھیں یہ میڈیکل ڈومین کا کوسٹن ہے میں آپ کو ایکسپیرینس اور پریسیڈنس بتا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ گائیڈ نہیں کر سکتا کہ آپ آپریشن کرا لیں تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے نارمل یہ دیکھا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹس جن کی آئیسے ٹھیک ہوتی ہے وہ لیزر ٹریٹمنٹ کے بعد جب ان کا معاینہ کیا جاتا ہے تو اس میں بے شمار کینڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جو فٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایسے کینڈیٹس بھی ہوتے ہیں جو انفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو لیزر سرجری ہوئی ہے جو آپ نے آپریشن کرایا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے تو آدمی میں ایک ترمینالوجی یوز کی جاتی ہے بیانڈ وی ایس فور ویژن فور بیانڈ جس کا ہوتا ہے وہ انفٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گلاسز لگا کے سکس بائی سکس ہیں تو یو کن اپلائیں بلکل صحیح اسلام علیکم کون ہے بارستات بلکل صحیح بلکل صحیح کو آپ نے نام بتائیے کہاں سے کال کر رہے ہیں کیا سوال ہے آپ کا تمام حاضر میمانوں کو سلام دینے چاہوں گا میں نعمت خان کوئٹر سے مخاطم ہوں آپ کے ساتھ جی نعمت خان کیسے ہیں آپ جو ہمارے معذور افراد ہیں یعنی کہ ڈسیبل کیا اس کے لئے پاکستان آرمی میں کوئی جگہ موجود ہے جی میں بالکل اس کا جواب پوچھتے ہیں نعمت خان کوئٹر میں مارا پروگرام سن رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر ڈسیبل بیپلز ہیں جو معذور افراد ہیں کیا ان کے لئے پاکستان آرمی کے کسی ادارے میں کوئی اپورچنٹی موجود ہے یا نہیں نعمت خان میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اس سے پہلے جو تلہ رحمیار خان سے سوال کرے سے ان کے سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا کہ سلف سٹیڈی کریں یا کوچنگ کی طرف جائیں تو تلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگر آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو سلف سٹیڈی آپ کو پے کرے گی اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے آپ لوگوں سے کوچ کر کے جائیں گے تو پھر آپ اپنی اریجنالٹی کو کھو بیٹھیں گے اور وہاں پہ آپ جب کوچ ریسپونسز دیں گے تو پھر آپ نے جو اپنے بارے میں جو صحیح بات بتائی ہے اس کو آپ نے ہائٹ کیا تو اس نے آپ کو یہ ایڈوائز ایڈوائزابل یہ ہے کہ آپ اپنی سرٹ سٹیڈی کریں ہاں اپنے کولیگ سے اپنے پیر سے ضرور ڈسکشن کریں لیکن ایسی بات نہ بتائیں جو آپ میں نہیں ہیں کمیگ آنٹو نیامت خان نیامت خان آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھئے پاکستان آرمی جو ہے یہ یونیفارم سروس ہے یہ چیلنجنگ سروس ہے لیکن پاکستان آرمی میں کچھ ایسی بھی کیٹیگریز ہیں جن کو ہم بولتے ہیں سیبلینز پیڈ آؤٹ اوف ڈیفنس بجٹ ڈیفنس فنڈ اس کے اندر جو ڈیسیبل پرسنز ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ میں نے تیس سال آرمی میں صرف کیا ہمارے ساتھ بے شمار ایسے لوگ تھے جو فیزیکلی چیلنج تھے جو معذور تھے بلکل ایسی بٹ وہ یونیفارم نہیں پہنتے وہ از ایسیبلین آکے اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ پھر ان کو جنگ میں جانا ایک چیلنج ہے سی آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جے بلکل اس کے علاوہ میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرتا چلوں جو میرا آنکھو دے کا حال ہے کیونکہ یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہوگا اب جیلوں کے اندر پاکستان آرمی کی طرف سے جو ٹرپل ایسی ایس سکول بنایا گیا ہے اور وہ سپیشل ایڈوکیشن کیا سکول ہے جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ کے اندر سکول بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور تقریباً فری آف کاسٹ وہ تعلیم ہے جس کے اندر مور دن نائنٹی پرسنٹ جو بچے ہیں وہ سیویلینز کے پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ادارہ ہے جیلوں کے گردنے واقعے لیے جہاں پہ سپیشل ایڈوکیشن پہ کام کیا جا رہا ہے اور جو سپیشل چائلز ہیں ان کو ہنر سکھایا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ کے کیسے کر سکتے ہیں نیکس ورک جانے پڑھیں بلکل نیکس ورک جانے پڑھتے ہیں ٹرپل ایک نائن فور السلام علیکم السلام علیکم کون بات کریں مجھے فزل کاکڑ کہتے ہیں آپ کو اور میمانوں کو آواز کی دنیا میں ویلکم پخیر آغلاس تینکیو سو مچ مجھے بتائیے گا فزل کاکڑ آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے سپیشلی آپ کو پتا ہوگا کہ جس کی پیرنٹس آؤٹ آف کنٹری ہو بیسار کی طور پر عمارات میں ہو دبائی میں ہو اور اس کا جو بچہ یہ جوائن کرنا چاہتے تو آئے اس کو جوائن کرنے میں تو اس طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں آئے اس کو پاٹ پیر مل سکتے آئے اس کو پاٹ پیر کرنے کے بعد آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں فزل کاکڑ اس کا جواب سنیں آپ کے بہت کام آئے گا اچھا سر ایک اور چیز جو ڈیول نیشنالٹی والے کانڈیڈیٹس آتے ہیں ان کا بھی ذرا اس سوال کے ساتھ سکر کیجئے گا جواب کے ساتھ فزل کاکڑ بہت شکریہ آپ نے کوئیٹا سے کال کیا اور میرا خواہل ہے جو ہمارے کانڈیڈیٹس ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں ان کے لیے ہمارا ایک نظام موجود ہے وہ وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ جس بھی ملک میں ہے اس میں جو آپ کی ہماری پاکستان کا کانسلیٹ ہے آپ وہاں چلے جائیں وہاں پہ ایک ہمارا آرمی کا ریپ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈیفنس اٹاچی اس ڈیفنس اٹاچی کو آپ اپلائے کرتے ہیں وہاں جا کے اس کے ساتھ کانٹیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ایک انٹرویو سے گزارتا ہے اور آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہے اور پھر آپ کو وہی فارم وہاں سے مل جاتا ہے جو یہاں پہ آپ کو انیشل ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد ملتا ہے اور آپ اس فارم کو فل کر کے واپس ڈی اے کو جمع کرا دیتے ہیں وہ فارم ڈی اے جی ایش کیو میں بھیج دیتا ہے اور آپ کو ہم پھر وہاں سے یہاں کال کر کے آئی اے سیس بی کے لیے بھیج دیتے ہیں اور آپ نے جو ڈول نیشنالیٹی کا قویسٹن کیا یہ بہت امورٹنٹ قویسٹن ہے میں اپنے تمام لسنرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں ڈول نیشنل آرمی میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں مہم بلکل سہی اپنے بڑا تفصیل سے جواب دیا ٹرپل ون ٹرپل ون ایٹ نائن فور آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کا نمبر یاد رکھی گا تین بچ کر چھالیس پر اٹھو چکے ہیں یہی پاکستان کا میاری وقت ہے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے جتنی جلدی آپ کی کالز آ جائیں گی ہمارے سامنے اتنا ہی جلدی ہم آپ کی سوالوں کو جواب آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں گے اسلام علیکم وعلیکم السلام حضور نام بتائیے گا کیا ہے جی میں عثمان بول رہا ہوں ننکانہ سے عثمان صاحب ننکانہ صاحب سے عثمان صاحب کیسے میں سے آ جائیں کیا سوال کریں گے جی سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان آرمی میں پی ایم ای لانگ کے لیے بچے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کون ہے آرمی میں کوئی والد ہے کوئی چچا ہے یا فیملی میں کوئی ہے صحیح اور وہ انٹریویو میں بھی خاص طور پر پوچھتے ہیں تو کیا ان سے پوچھا جائے جس کا کوئی بھی آرمی میں نہیں ہوتا اور جس کا کوئی آرمی میں ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی ان کو فقیت دی جاتی ہے میں چاہوں گی کہ میجر زاہد اس سوال کا جواب دے ویسے تو ہم اس کو پہلے ایڈریس کر چکے ہیں جس ٹو ہائلائٹ جس ٹو روپیٹ میں چاہوں گی میجر زاہد اس سوال کا جواب دے فارم کے اندر خانہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا آرمی میں ہے یا نہیں ہے عثمان صاحب ننگانہ سے میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ بالکل ہمارے فارم میں جب آئیس ایس پی کا ایک فارم ایشو ہوتا ہے ہر کینڈیٹ کو پی ایم اے کے لیے تو اس میں ایک دیا ہوا ہوتا ہے سیریل نمبر پہ کہ آپ نے جو جو آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے بلڈ ریلیٹیوز آرمی میں ہیں آپ ان کو انلسٹ کر لیں وہ بیسیکلی جسٹ ایک ریفرنس کے لیے ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی اس طرح کا پرپرس نہیں ہے کہ ان کا یہ ایک جنرل پریسپشن بھی آپ نے سنا ہوگا بالکل کہ شاید ان کا کوئی جاننے والا ہے جس طرح یہ کیا بھی رہتے ہیں اسمان صاحب کے جاننے والا ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس دیں کہ بالکل نوٹ اٹ آل ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ہے آرمی میں یہ نہیں ہے اور اسی طرح سیم جب یہ کوسچن انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے بسیکلی تو انٹرویو میں بھی اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے فارمز میں لکھا ہے آیا آپ وہی بتا رہے ہیں یہاں پہ یا نہیں بتا رہے ہیں اور اس کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ چاہے آپ کے آرمی میں کوئی بھی ہیں تو آپ کی سیلیکشن پروسس میں وہ بلکلی انفرنس نہیں کرے گا اچھا میرٹ بیسٹ یہ پورا پروسیجر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ایک فوجی کو فوجی بنانے میں بہت بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے ادارے کی سو کسی بھی طرح سے اگر آپ ایک لائیبیلٹی لاکر رکھ رہے ہیں کسی بھی ریفرنس ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں کیونکہ ہم لوگ کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیز افورڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ملک کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے اس وجہ سے یہ پورا پروسیس اور ہوتا بھی ہے جی بالکل ہم پڑھیں گے آج کے پروگرام میں ایک اور کالر کی جانب اور ہمیں کس نے کہاں سے یاد کیا کہاں سے کال کی اسلام علیکم کون ہے بارے ساتھ جی عبداللہ آپ نے پنو آقل سے کال کی کیا سوال کریں گے جی عبداللہ کیا سوال کرنا چاہیں گے عبداللہ کی میرے خیال میں شاید ٹیلی فون لائنس کا کوئی اشیو ہے اور ان کی آواز بلکل سینڈی پہنچے نیکس کال کے جانے بڑھیں گے جی اسلام علیکم والیکم السلام عطر بھائی کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ تنام بتائیے میں کراچی سے میسیس کامران بات کر رہی ہوں اور آپ تمام کی خدمت میں بہت مہت دبانہ سلام اور آئم گریٹ فول آئم تو یو آل کہ اس وقت آپ لوگوں نے آپ خیرت کر رہے ہوں گے کہ کسی میسیس لیڈی نے کیوں کیا ہے ہمارے پروگرام پہ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سر اس وقت بہت ضرورت تھی اور میں نے ایٹی نائن پوائنٹ فور کر جو ایک پروگرام آتا ہے پبلک فورم اس پہ بھی کہا تھا کہ اس وقت میرے نوجوانوں کے لیے جو ہے ہماری سٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتی کہ ان کو کیپچر کیا جائے ان کو انگیج کیا جائے کیونکہ وہ مختلف سرگرمیوں میں شامل ہو رہے تھے خدمت میں برگیڈیر صاحب اور تمام جو ہیں ہمارے میجر صاحبان اور لیڈی ان کی خدمت میں بہت بہت میرا محبت بھرا افیدت بھرا سلام ہے کہ اس وقت آپ نے یہ ایک میرے دل کی دیرینہ خواہش پوری کر دی ایک ماں کی حیثیت سے کہ آپ نے میرے ملک کے وطن کے بچوں کو بچا لیا ہے اور آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے بہت بہت شکریہ اور بس آپ اللہ کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ ملک کو سوار سکتے ہیں اور بہت امیدیں ہیں آپ لوگ کے لئے بہت دعائیں اللہ تعالیٰ میرے سارے فوجیوں کو غازی رکھے بہت شکریہ میسیس کامران کراچی سے ہمارے ساتھ نہیں ایک ساتھ ہی ایک اور کالر کی جانب پڑھیں گے جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم صاحب سب سے پہلے میں درگیر صاحب اور میجر صاحب کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں والیکم السلام نام بتائیے گا اپنا تمام میں محمد ریاض بات کر رہا ہوں جی محمد ریاض صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ ہمارے پینل سے میرا سوال برگن صاحب سے یہ کہ سر میرا بیٹا تھا میں آرمی نے سیلیکٹ ہوا تو دو دفع سیلیکٹ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بھائی دیا لیٹر آیا کہتے ہیں آپ کا لیٹر آیا ہے آپ آکے جاننگ کریں صحیح تو وہ لیٹر لینے کے لئے گیا ہے محمد ریاض صاحب سے تو انہوں نے کہا جی آپ تو ریجیکٹ ہو گئے تو یہ سر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ شطارش کی تھی یا کس طرح کی ترے گئے بتایا نہیں ہونا نہیں آتا چلیں اس کے اوپر آپ اپنا جواب سنیے گا یہ میں بتانا چاہوں گا رحیمیر خان سے محمد ریاض صاحب ہیں بیسیکلی یہ جو ان کا کوئسچن پوچھا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آرمی میں سیلیکشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ایز آفیسر اور ایز آ ریکروٹمنٹ ایز آ ریکروٹ تو یہ جو کوئسچن تھا بیسیکلی پرٹیننٹ تھا فور ریکروٹ اوکی یہ آسکنگ کہ میرا بیٹا ہے جو کہ ریکروٹ کا ٹیسٹ اس نے دو دفع دیا اس کو کال پہلے بتایا گیا آج ہے اور پھر لیٹر آن اس کو بتایا گیا کہ وہ سیلیکٹ نہیں ہے اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیجن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لائک یہ سکس ٹو ایٹ منس لگتے ہیں اس کو فائنلائز ہونے میں جب ان کو کال کی گئی ہے تو وہ کسی نے کسی چیز کے لیے وہاں پہ بلائیا گیا ہوگا جہاں پہ ان کے کچھ ٹیسٹ اور وہ سارے چیزیں کمپائل کی گئی ہوں گی اور جب انہوں نے وہاں پہ ان کا فائنل میڈیکل لیا ہوگا جو پہنچا ہوگا تو وہاں پہ یہ جو کیس بتا رہے ہیں اس میں وہ انفٹ ہوں گے اور انفٹ ہونے کے وجہ سے پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا ہوگا اور ان سے ریاض صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ڈس ہارٹ نہ ہو اپنے بچے کو جو کنسرن اے ایس اینڈ آر سی ہے یا اے ایس اینڈ آرو ہے قریبی بھرتی دفتر اس میں دوبارہ بھیجوائیں موسٹ پوربی نیکسٹ منت میں میں بتاتا چلوں جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں نیکسٹ منت میں ریکروٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ اور وہاں وہ اپلائے کریں اور انشاءاللہ اکتیاری سے آئیں گے تو ہل بھی سیلیکٹڈ ریکروٹمنٹ کب سٹارٹ ہو رہی ہے اور یئر لئے کب ہوتی ہے ذرا اس کے حوالے سے بھی ایک ہائی لائٹ دے جی روبا میں بتاتا چلوں کہ ریکروٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ ایک سال میں یہ دو دفعہ ہوتی ہے اس کا شیڈول سال میں دو دفعہ ہے نورملی یہ منت آف اپریل میں ہوتی ہے اور منت آف اکٹوبر میں ہوتی ہے ابھی بھی جو ہماری ریکروٹمنٹ دوزار تئیس کی سٹارٹ ہونی ہے وہ اکٹوبر کے منت میں سٹارٹ ہوگی اس کی فائنل ڈیٹس کمیونکیٹ کی جائیں گی ہماری ایون ویب سائٹ پہ بھی یہ کمیونکیٹ کی جائیں گی صحیح ہو گیا اچھا کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس بلکل ختم ہو جائے تین بچ کے تریپنے میں رہو چکے بلکل لاسٹ کال کے جانے میں بڑھوں گا اور یہ ہمارے آج کے پروگرام کے یقیناً لاسٹ لکھی کالر ہوں گے جی اسلام علیکم مالیکم اسلام سر میں غلام مصطبہ بات کر رہا ہوں جی اسلام علیکم کہتا ہوں اچھا کرے یہ بات کہ بچے نے اگر 75 سے کم پرسنٹیج نمبر ہو اور وہ میڈیکل میں اپلائی کر سکتا ہے نہیں 75 سے کم کتنے پندرہ پرسنٹ یا پچھون پرسنٹ اگر ایک آدھ پرسنٹیج کم ہوتی ہے جو آرمی میں اپلائی کرنے کے جو پری ریکوزٹس ہیں اس میں مارکس میں ایج میں ہائٹ میں کوئی ویور نہیں ہے تو آرمی میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے آرمی میڈیکل کالج میں جانے کے لیے سیمیٹی فائی پرسنٹ مارکس ایک پری ریکوزٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور پری ریکوزٹ بھی ہے کہ آپ نے ایم دی کیٹ کا ایکزام پاس کیا ہو اور اس میں بھی مینموم سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ نے سیکیور کیا ہوں صرف ہم بچوں کو ہم ایکزام میں اپیر ہونے کی اجازت دیتے ہیں جن کے ایف ای سی ویڈ بائیولوجی سیمیٹی فائی پرسنٹ مارکس ویڈ ایم دی گیٹ سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس انہوں نے سیکیور کیا ہوں بلکل صحیح اس سے پہلے کہ آج کا یہ پروگرام ختم ہو آپ اپنی پرشنٹش کو ایپروف کر لیں اپنا پیپر دوبارہ دے دے اس کو ایک پرسنٹ ایپروف کر لیں بلکل صحیح آپ تمام لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے اور جس تفصیل کے ساتھ آپ نے اس دو گھنٹے تمام سوالوں کا جواب دیا ہم نے گھر میں بیٹھ کے یا کسی محفل میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ ہم نے پاکستان آرمی جوائن کرنی ہے ہم کس طرح اپنے گھر سے گئے بھرتی سینٹر وہاں پہ کس طرح ہم نے وہ ڈاکومنٹس فیل کیے کس طرح ہم نے انیشل امتحان دیا یہ سارا پروسیجر آج یہ پروگرام ہے بیگیڈے صاحب آپ نے اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے اسے مفصل انداز نے بتایا مجھے آخر میں صرف اتنا بتا دیجئے کہ جو لوگ سیلیکٹ ہو چکے ہیں انیشل اس ٹیسٹ میں ہم ان کو مبارک بات دے دیں یا ابھی کچھ مرحلہ باقی ہے بلکل آثر ابھی ان کو مبارک بات نہ دیں اس میں یہ ہے کہ ابھی ان کی بڑی منزل ہے وہ ہے آئی ایس اس بی جس کے بارے میں کل تفصیل سے دو گھنٹے کا پروگرام ہوگا آئی ایس اس بی کے بعد بھی بہت جلدی نہ کریں مٹائی کانے میں اس کے بعد آپ کا ہوگا ہے جس کے اندر آپ کو آپ کے نیرس سی ایم ایش کے اندر آپ کے پروپر ٹیسٹ لے جائیں گے ہائیڈ ویڈ چیسٹ ایکس ری بلڈ ٹیسٹ ڈرک ٹیسٹ تمام ہر کے ساتھ پروپر ٹیسٹ اور وہ انتہائی اہم ٹیسٹ ہے اس کے بعد پھر آپ کا ایک فائنل میرٹ بنے گا جو جی ایش کیو بنائے گا بیسنگ آن ڈی انٹائر پروفرمنس دورن دی سیلیکشن پروسس اس کے بعد آپ پڑھائی کر سکتے ہیں آل رائیڈ کیونکہ اب وقت بلکل کم رہ گیا ہے آل بس ختم ہو گیا ہے میں چاہوں گی کہ ایک ایک ٹیپ ہم لوگ ایسپائرنس کو دیتے جائیں ہمارا سارا پینل جو ہے وہ ایک ایک ٹیپ ضرور تھو کرے سٹارٹنگ فروم بگیری صاحب میں کہنا چاہوں گا اپنے لسنرز کو اپنے ملک سے پیاد کریں اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ رکھیں سسٹم پہ بھروسہ رکھیں دو یور بیسٹ باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اگر آپ کا رسک فوج کے ساتھ لکھا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ فوج میں ضرور شمولے دکھتے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ کیپ یورسیل فیزیکلی فیٹ بیکاوز آپ فیزیکلی فیٹ باڈی کی فیٹ مائن میجر سید بابر سلیم صاحب میں یہ جوانوں نو جوانوں کو ٹپ دینا چاہوں گا کہ ڈرکس سے دور رہیں ہر قسم کی اللیگل ڈرکس جو ہیں وہ لائف ٹائم بان آپ کے اوپر لگا دیتی ہیں اس کے بات ایک دفعہ بھی اگر یہ ایڈنٹیفائی ہو گیا کہ آپ کسی قسم کی ڈرکس کے ایڈکٹ ہیں یا آپ نے استعمال کی ہے آپ کے میڈیکل ٹیس سے یہ ریویل ہو گیا تو آپ لائف ٹائم کبھی بھی کسی بھی آرم فورسز میں اپلائے نہیں کر سکتے میجر مہرین سجاد میری ٹپ جو ہے سپیشلی لیڈیز کے لیے ہے کہ ایف آئی کین ڈو ایٹ کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو وہ پوری تفصیل بتائی آپ نے جو ابتدائی حصہ ہے پاکستان آرمی میں مسلحف آج میں شمولیت کا وہ آپ نے کیسے تیہ کرنا ہے اب کل کا امپورٹ پروگرام جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل پروگرام ہے وہ ہم بات کریں گے انٹر سرویسز سیلیکشن پورٹ کے حوالے سے اب آپ کو لیٹر مل چکا ہے کہ اب آپ جائیے آئی اس اس بی کے لیے اب جب آئی اس اس بی کے آپ گیٹ سے انٹر ہوں گے تو آپ کو آئی اس اس بی میں کتنے دن گزارنے ہوں گے وہاں پہ سب کچھ کیا ہوگا یہ کل کا پروگرام جو ہے وہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت بھی انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا سننا مت بھولے گا کل کا پروگرام آپ کے لیے بہت اہم ہوگا دو بجے سے لے کے میرے خیال میں چار بجے تک اور یہ ایک بڑا انفرمیشن پیکٹ پروگرام ہوگا جیسے آج ہم نے کوشش کی سارے ایسپیکٹس کو کور کیا جائے کل بھی ہم کوشش کریں گے سارے ایسپیکٹس کو کور کریں آپ لوگ کا فیڈبیک بہت میٹر کرتا ہے بکیز یور ریویوز ویوز ویوز ان کرٹسزم اباؤ پروگرام اس اپریشیئیٹڈ اور کوشش کریں گے کل کے جس اوالات ہیں وہ ہم آج سے ہی اگر آپ کیٹر کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں تھرو کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا ہانڈر آپ ہمارے ان بوکس میں آ سکتے ہیں بلکل آپ ان بوکس کے ذریعے once again thank you very much بگ ایڈیر ریٹائیٹ بدر شریف صاحب آپ کا اور آپ نے جس طرح سکھایا بتایا یہ بہت ہی قابل ستائش میجر زاہد صاحب thank you very much اور اس کے لئے میجر سید بابر سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ and once again thank you very much میجر مہرین سجاد صاحبہ آپ نے بھی جس طرح حوصلہ بندھایا اس قوم کی بیٹیوں کا جب آپ کر سکتی ہیں تو اور بیٹی ہیں کیوں نہیں کر سکتی thank you very much آخر میں صرف اتنا کہوں گا محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان so we love پاکستان and we serve پاکستان and پاکستان زندہ بار